مفتی شہریار مفتی شہریار صاحب قبلہ قادری مفتی شہریار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں نظرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھئے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلات و سلامنا علیك یا رسول اللہ حضرات جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس محفل کو جنتی پاکیزہ روحانی محفل کہا جاتا ہے تو جنت میں جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کھیل اور تماشے نہیں ہوتے جنت کی کیاری میں لہو لعب اور گانے بجانے کے آلات کا استعمال نہیں ہوتا ہے جس طرح مسجد میں داخل ہونے کے بعد موبائل کو سویچ آف کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کا دربار ہے اسی طرح اس طرح کی محفلوں میں آنے کے بعد موبائل کو ویڈیو گرافی اور فٹوگرافی سے آف کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف نہیں جائے بلکہ پوری توجہ دینی گفتگو کی طرف مائل رہے جب سے جب سے ہم لوگوں نے اس طرح کی محفلوں کو عام نیتاؤں کی محفل ناجگانے کی محفل کی طرح بنا دیا اس کے بعد سے لے کر اب تک نہ اس جلسے کا کوئی اثر رہا نہ عالموں کی عزت رہی اور نہ ہی اس گفتگو کے اثرات رہے اس طرح کی محفلوں میں آکے پوری توجہ بال بچوں گھر بار دکان سب سے الگ تھلک کر کے اپنی توجہ دین کی گفتگو کی طرف کر دینی چاہیے سب سے لے کے شام اس کو سکون دینے کے لیے سب سے دل کو تازگی ملتی رہے بے شب اور اگر اس محفل کو بھی ہم نے تماشا بنا دیا تو پھر اس دھرتی پر کون سی جگہ رہ جائے گی جہاں ہم سکون کی تلاش کے لیے جایا کریں گے بے شب آج کل ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ جس کمرے میں آپ سویں اس کمرے کو آپ الیکٹرونک گوڈز یعنی ٹیلی ویزن اور موبائل لیپ ٹاپ ان ساری چیزوں سے اس روم کو خالی رکھئے ورنہ گہری نیند آپ نہیں لے پائیں گے جب گہری نیند نہیں ملے گی تو ہارٹ اور کڈنی پر اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے نیند اگر کم رہی تو اس کا سیدھا اثر برین پر بھی پڑتا ہے آدمی کی پاگل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آج سائنس دا اور ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں تو جب گہری نیند سے روکنے کے لئے یہ موبائل اور لیپ ٹاپ ہے تو اس طرح کی جنتی فضاؤں میں جہاں اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کا جب میں غفیر ہوتا ہے جہاں چند لوگ بیٹھ کر اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں اس محفل کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں سبحان اللہ اور اس پوری محفل کی ریپورٹ اللہ رب عزت کی بارگاہ میں پیش ہوتی سبحان اللہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فشہ دو تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ان سبحوں کو بخش دیا سبحان اللہ فرشتے کہتے ہیں اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں کسی دوسری غرض دوسرے کام سے آ گیا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں مجھے یاد کرنے والے لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ لا یشقہ جلیس ہم کہ جو ان کا ہم نشی ہو جائے ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدنصیب نہیں ہوتا ہے بے شک یعنی اللہ کو یاد کرنے والے نیک لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے ان کی بدنصیبی بھی خوش نصیبی میں تبدیل ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس لئے اس طرح کی میفیلوں کو اس نظریے سے دیکھا جائے ایسا نہیں کوئی تماشا کوئی سانسکرٹیک کاری کرم یا نام و نمود کی خاطر ہم نے دو چار دو گھنٹے دل بہلانے کے لیے ہم نے اس طرح کی میفیل منعقد کر دی اس کو اس جنتی نظریے سے دیکھئے کہ اللہ کے ذکر کی میفیل ہے اور یہاں ہمیں بخشش کا پروانہ ملتا ہے اور یہاں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ان نیکوں کے صدقے میں بروں کا بھلا ہو جاتا ہے اس نظریے سے دیکھیں گے تو کوئی جلسے کی میفیل کو آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی ایک سو جلسے میں ہم نے شرکت کی اب کیا ہم شریک ہوں گے یہ نہیں بولیں گے بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ ممکن ہے کہ آج کی میفیل میرے لیے بخشش کا پروانہ لے کے آجائے بے شک سبحان اللہ تو اس نقنقتے نظر سے سوچیں گے تو ہر جلسہ آپ اپنی زندگی کا اس کو آخری جلسہ سب سے پہلا جلسہ آپ سمجھیں گے بے شک جلسے سے بوریت کا احساس نہیں ہوگا آپ یہاں سے جلدی بھاگنا نہیں چاہیں گے شیطان آپ کو بھگا نہیں پائے گا شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو پیشاب لگوا دے آپ کو خجلی پیدا کر دے شیطان تو ہی چاہتا ہے کہ جلسہ بدرنگ ہو جائے شیطان تو چاہتا ہے کہ مسجد میں جو لوگ آئیں وہ جلدی سے مسجد سے بھاگ جائے کیونکہ مسجد میں کوئی اعتقاف کی نیت سے جا کے بیٹھ بھی جائے اصو جائے وہاں مسجد میں تو بھی اس کو ہر سانس کی بدلے میں سواب ملتا رہتا ہے بے شخص وعان اللہ یعنی جو نویت و سنت الاعتقاف پڑھ کر مسجد میں داخل ہو جائے پھر وہ مسجد میں جا کے سو کے ہونا جائے چند بار تصویر پڑھنے کے بعد تو سونا بھی ان کا عبادت میں شوار ہو جاتا ہے بے شخص وعان اللہ مگر یہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ تم مسجد میں رہو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے ان کے بدن میں خجلاہٹ پیدا کر دیں تاکہ بدن کو نوچتے ہوئے مسجد سے باہر ہو جائے جلدی سے اس کو پشاب لگوا دیں تاکہ جلدی سے مسجد سے باہر پشاب کے بہانے ہو جائے جلدی سے اس کو اس کو ریاہ خارج کروا دیں تو شیطان پوری طاقت سے ریاہ کو خارج کرنا چاہتا ہے تاکہ جلدی سے مسجد سے باہر ہو جائے تو شیطان کب چاہتا ہے کہ مجھ کو ہر سانس کے بدلے میں عجر بے اب مومن کا کام ہے کہ شیطان کے حملے کو ناکام بنا دے شیطان کا بولے کہ کمبخت بدتمیز میں ریلوی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں دو گھنٹہ رہتا ہوں وہاں تم خجلی نہیں پیدا کرتا ہے میں بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں دس منٹ رہتا ہوں وہاں تم پیشاب نہیں لگواتا ہے میں صاحب ائرپورٹ پر فلائٹ لیٹ ہوئی وہاں تین گھنٹے تک انتظار کرتا رہتا ہوں وہاں تم اتنی بیچینی نہیں پیدا کرتا ہے جتنی بیچینی اللہ کے ذکر کی محفیل میں تم پیدا کرتا ہے اب اب بولے کہ تمہارا ایک ہی علاج ہے کہ میں لاحول کی تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دوں اور اس کے بعد جو تم کو ناپسند ہے کہ میں یہاں بیٹھوں اب میں تیرے سینے پہ چڑھ کے یہاں تین گھنٹہ اور بیٹھوں گا تاکہ میرا رحمان راضی ہو جائے شیطان ناراض ہو جائے اب ایک مومن کا کام یہی ہے خجلی آئے تو بولے تم آتی رہو میں جانے والا نہیں اور اب پوری توجہ گفتگو کی طرف لگا دیں پیشاب کا احساس تک نہیں ہوگا اس لئے کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کی بات سنتا ہے تو اس کے سارے آزاب مضبوط ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جو بچپن سے قرآن کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے وہ اسی سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی بغیر چشمے کی مدد کے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر ضروری چیزیں انسیسری چیزیں گردہ بھی کمزور ہوتا ہے مسانہ بھی کمزور ہوتا ہے اور قوت برداشت بھی کمزور ہوتی اور جو آدمی انسانی چیزوں سے بچتا ہے یا تو وہ مسجد میں نظر آتا ہے یا جلسے میں نظر آتا ہے یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ دس دس گھنٹے بھی مسجد میں بیٹھ جائے پیشاب کا احساس تک نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کا گردہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ان کا مسانہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور قوت تحمل اور قوت برداشت بھی اس کو زیادہ ہو جاتی سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ان کے ایک مرید کا بیان ہے کہ میں نے اپنے شیخ کامل غوث سمدانی کو دیکھا کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آتا جائے سبحان اللہ اب پوری رات زمین پر پیٹ نہیں لگاتے تھے کروٹ نہیں لگاتے تھے اور جب نیند کا غلپہ ہوتا تو ایک پاؤں کو اٹھا کر دوسرے پاؤں پہ رکھ لیتے تھے اور اسی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر رات بھر میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے سبحان اللہ یہ بتائیں کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے ساڑھے آٹھ نو بجے فجر کی نماز ہوتی ہے پانچ بجے اور آپ جوڑ لیں کہ یہ نو دس گیارہ گھنٹے تک بغیر پشاب کی ہوئے بغیر ریاہ کے خارج کی ہوئے بغیر نیند لیے ہوئے کیسے دس دس گھنٹے گزار لیتے تھے ظاہر سی بات ہے جو ایک گھنٹے میں چار بار چائے پیئے گا جو بیڈ ٹی پیئے گا پھر گھومے گا پھر چائے پیئے گا ناشتہ کھائے گا پھر چائے پیئے گا دوپہر میں کھائے گا پھر چائے پیئے گا شام میں جھال موڑی کھائے گا پھر چائے پیئے گا مغرب کے بعد بسکٹ اور چائے پیئے گا رات میں بھر پیٹ کھانا کھا کے سو جائے گا جو آدمی صبح سے لے کے شام تک تانچ بار چھ بار کھانا کھائے گا اس کو تو دس بار لیٹرینڈ روم جانا پڑے گا ایک لڑکا میرے مدرسے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت بار بار اس تینجہ کی حاجت ہوتی میں نے کہا اس تینجہ کیا چھوٹا پشاب یا پخانہ کہا کہ جب جب جاتے ہیں پشاب پخانہ دونوں کر لیتے ہیں یعنی ایک ایک دن میں پانچ پانچ بار دس دس بار آدمی آج کل لیٹرینڈ جا رہا ہے پریشان ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی ہر گلی کچھے میں شوچالے بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کر رہی ہیں اب پانچ سال کے اندر میں شوچالے ہی بنا ہے انڈیا میں صرف صرف شوچالے وہ گیس سستی ہو گئی ہے اور شوچالے بن گیا پوچھا جائے کیا کیا آپ نے تو بولے گا میں نے شوچالے بنوا دیا یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی پانچ سال شوچالے بناتا رہا کہ کھاؤ اور پخانہ کرو اور کوئی پانچ سو سال پہلے کتب منار بنا کے چلا گیا تاکہ امریکہ کا پرسیڈنٹ آکے کتب منار کو دیکھتا رہا کوئی پانچ سال تک شوچالے بناتا رہا کوئی لال قلعہ اور تاج محل دیکھے گیا کہ پانچ سو سال سے ہر سال کروڑوں روپے وہ مکان انڈیا کے خزانے کو دے رہا ہے جب بھی کوئی فرانس اور جرمنی سے آتا ہے تو کہتا ہے میں تاج محل دیکھوں گا وہ عجوبہ روزگار امارت یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کوئی شوچالے تک رہ گیا کوئی خطب منار بنا گیا تو مطلب جو زیادہ کھائے گا زیادہ پخانہ کرے گا اب چونکہ انڈیا میں لوگ زیادہ کھا رہے ہیں آج کر اس لئے ہمارے ہماری گورنمنٹ کو بھی اس کا خاص خیال ہوا جو دس بار کھائیں گے اسے دس بار لیٹیں جانا پڑے گا اس لئے ہر گلی کچھے میں شوچالے بنوا دیا جائے تاکہ خوب کھا خوب پخانہ کرو جو دلاوت نہیں کرے گا جو عبادت نہیں کرے گا جو دین کی مجلسوں میں نہیں جائے گا اسے بار بار لیٹن روم جانا پڑے گا اور جو عبادت اور دلاوت کو زندگی کا مقصد منا لے گا وہ امام آزم ابو حنیفہ کی طرح پیتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عدا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبحوں کو بھزرگوں کی صحت کی خیرات عطا فرمائے جن بھزرگوں کو ایسا ہلت ایسی صحت اللہ نے دی تھی کہ پیتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں ماہ رمضان میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ایک سٹھ ختم قرآن کا آپ کیا کرتے تھے رمضان کے تیس دن میں ایک سٹھ ختم قرآن یعنی سکسٹی ون اے پانی بھائی مہد آج اپریل کی کہ تاریخ ہے بھائی اپریل کی انتیس ہے یہ انتیسویں تقریر ہماری ہو رہی ہے آج ہاں تیس دار ہو گئے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسویں تقریر ہو رہی ہے ہماری تیسویں تقریر ایک تقریر جمعہ میں اور انتیس تقریر جلسے میں یہ تیسویں تقریر ہو رہی ہے دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے اب بتائے تو مجھ کو ڈھر پانی پینے چاہیے کہ کل کی رات تقریر کر کے میں سفر میں ہی ہوں اور سویا تک نہیں ابھی یہاں آنے کے بعد بیٹھا رہا اور ابھی میں آپ کے پاس آ گیا تو پانی تو ڈھر ہم کو پینے چاہیے یہ تیسویں تقریر کر رہا ہوں میں اور پانی مجھ کو پینے چاہیے مراب پانی پینے ہیں اور یہ جلسہ والے آپ کو پانی پیلا رہے ہیں ابھی دس منٹ تقریر نہیں بھی پانی پی رہے ہیں ابھی تو ڈھائی گھنٹے تقریر سننی ہے تب کیا حال ہوگا آپ کا دس منٹ میں پانی پی رہے ہیں ڈھائی گھنٹے کے بعد کیا حال ہوگا ہمارے نیتا گن آج کل الیکشن کا موقع ہے پورے ہندوستان میں خوب کھوم رہے ہیں ایک ایک دن میں تین تین سبھا کا اوجن کر رہے ہیں اور صاحب انجکشن بھی لے رہے ہیں اور اسٹیج پہ دس منٹ کے بھاشن میں پانچ بار پانی بھی پی رہے ہیں خوب پانچ سال میں ایک مہینہ گھومنا ہے تو پانچ بار پانی پینا ہے اور آپ کا یہ مولانا سالوں بھر خطاب کرتا رہتا ہے مدرسے میں بیٹھ کر پانچ گھنٹے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے آپ کا امام چوبیس گھنٹے مسجد میں امامت کی ملازمت کرتا ہے آپ کا امام جمعہ کا خطاب محفیل ملاد کا خطاب ادین کا خطاب جمعہ کا خطاب اور اس سیزن میں جنوری فروری مارچ اپریل میں تیس دن کے مہینے میں تیس تیس خطاب اس کے بعد بھی ایک دو گھنٹے کے خطاب کے دوران پانی پینے کی نوبت نہیں آتی ہے آخر کون سینرچی اس کے پاس ہوتی جو لوگ پانی سلک اور بجلی کی بات کرے اجھوٹ بولے اس کو تو پانچ منٹ کے بھاشر میں پانچ بار پانی پینے پڑے گا اور جو سچ بولے ڈھائی ڈھائی گھنٹہ بولے قرآن بولے حدیث بولے جو جنت کی بات بولے آخرت کی بات بولے وہ بولتا چلا جاتا ہے روحانی طاقت اللہ کی طرف سے ملتی چلی جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسائل نعرے خوف علماء اہلے سنن مسلح علیہ حضرت مدرسہ فیدان مصطفیہ شدفیہ نعرے تکبیر نعرے رسائلت وہاں نیتہ بھی پانی پیتے ہیں اور جو لوگ ان کا بھاشن سننے جاتا ہے وہ بھی پانی پیتا ہے اور دو منٹ بھاشن سننے کے بات بولتا ہے چلو یار کیا سنو گو جھوٹا وعدہ کرتا ہے چلو ہاتھو دو منٹ سنا بھاگ گیا مگر اس طرح کی جنتی محفلوں میں جو نوجمان سائیڈ میں کھڑے ہو کے تقریر سنتے ہیں تین تین دھائی دھائی گھنٹے تک یہ کھڑے رہتے ہیں ان کے پاؤں میں درد تک نہیں ہوتا ہے ہر جلسے میں جتنی کرسیاں رہتی ہیں کرسیاں فل ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بیٹھنے سے زیادہ اچھا کھڑے ہونے میں لگتا ہے وہ کھڑے رہتے ہیں وہاں نیتہ کا بھاشن پانچ منٹ سننے کے بعد بلتا ہے چلو ہاتھو یار بھاگو کون سنے گا اور یہاں تین تین گھنٹے قرآن کی بات سنتا رہتا ہے نوجوان تھکاوٹ نہیں ہوتی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ایک دانشور نے کہا تھا قرآن word to word is the resource of energy قرآن حرف حرف طاقت کا ایک ذریعہ ہے treasure of power یعنی طاقت کا خزانہ جو ریڈر اور لیسنر یعنی پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو یہ قرآن طاقت کا خزانہ منتقل کرتا رہے سبحان اللہ رمضان کے دن میں ایک حافظی قرآن محراب میں قرآن سناتا ہے اور دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹہ تک ان کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتے ہیں وہ سناتے ہیں اور پیچھے کے لوگ سنتے ہیں قرآن پڑھنے والا وہ ریڈر ہو گیا اور جو قرآن سنتا ہے وہ لیسنر ہو گیا تو پڑھنے والا دو دن پڑھنے کے بعد سینہ پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ کل دو گھنٹہ کھڑا رہے بیس رکعت پڑھے آج بھی دو گھنٹہ کھڑے رہے بیس رکعت پڑھے تھک گئے چور چور ہو گئے اب کل دوسرا حافظ بلا لیجئے ہم سے نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ جیسے شروع شروع میں کھڑا ہوتا ہے حافظ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا تیس پاری قرآن سنا پائے گا وہ صاحب نورمل رہتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی آواز کھلتی چلی جاتی ہے اور انرجی روحانی ملتی چلی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیس پاری قرآن پڑھ جاتا ہے اب بیس رکعت ترابی روزانہ پڑھتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے پڑھنے والا رہتا ہے محراب پہ مگر نظر اس کی قرآن کے عراق پہ رہتی ہے وہ پورا قرآن پڑھ جاتا ہے جس دن ختم قرآن حافظ کرتا ہے اس دن ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے دیکھئے شادی کے دن اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جتنی خوشی ختم قرآن کے دن ان کو ملتی ہے سبحان اللہ اور یہ بات تو میں محسوس کر کے بولتا ہوں لیکن جو حافظ قرآن سناتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے ان سے پوچھ کے بتائیں ان کو کتنی خوشی حاصل ہوتی یعنی پھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام و طاقت کا خزانہ دیتا ہے اور رمضان میں جو ایک بار پورا قرآن سن لیتا ہے ایسی طاقتیں اس کے سینے کو ملتی ہیں اگر پورا قرآن سنا ہے تب اگر گھبرہت کے ساتھ سنا ہے بے دلی کے ساتھ سنا ہے جھنجھلاہت کے ساتھ سنا ہے بوجھ اور بڈن سمجھ کے سنا ہے رسم و رواز کے طور پر سنا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت سارے ہمارے بچے کرتے ہیں قرآن حفی صاحب صاحب دو رکعت کے بعد اللہ اکبر کے ایک نیت مان لی ہے یہ باہر بیٹھ کے گھڑکا کھاتا رہتا ہے گھڑکا کھانا سگریٹ پینے تمباکو کھانا ہسی مزاک کرنا جہاں امام صاحب رکو میں گیا یہ جھر سے دوڑ کے شامل ہو گیا یہی ہوتا ہے ہمارے معالی صاحب زور سے ہسے ہیں چونکہ ان کے دل کی بات میں نے کہہ دی یہ ہوتا رہتا ہے ہم لوگ بھی بچپن میں سے ہی کرتے تھے جب پانچ سال چھ سال کے تھے چونکہ والی صاحب مولی صاحب تھے تو پانچ سال کے بعدے سے مزی جاتے تھے اب وہاں ترابی سناتے تھے پہلے ستائیس دن کی ختم قرآن بہت کم ہوتا تھا پانچ دن میں حافظ ترابی سنا دیں سب لوگ فری ہو جائیں اپنا جو حوثو کریں جیسے علم بڑھا علم اکرام نے بتایا کہ رمضان چاہے پانچ دن میں ختم قرآن ختم کر لو مگر ترابی رمضان کی ہر رات میں پڑھنا سنتِ معقدہ ہے پڑھنا ہی پڑھے گا ورنہ ایک گناہ ہوگا ختم قرآن کرنا ایک الگ سنتِ معقدہ ہے اور روزانہ بیس رکعت پڑھنا یہ الگ سنتِ معقدہ ہے تو اس لئے دونوں کرنا یعنی ہر رات کو ترابی ہونی ہے اور کم سے کم ایک ختم قرآن تیس دن میں اندر کر لینا اور ہم لوگ بچ میں دیکھتے تھے کہ بہت سارے بچے باہر میں مسجد کے باہر باتشد کرتے رہتے اور جہاں امام سب رکو میں گئے چونکہ ان کو ایک آدھا پارہ پڑھنے کے بعد رکو میں جانا ہے اب جب آدھا پارہ پڑھنے بہت ٹائم لگتا ہے ہم لوگ باہر رہتے جب وہ گیا جھٹ سے جا کے رکو میں شریف ہو گئے اور حافی جی جب دیکھتے تھے کہ یہ لوگ پہلی رکعت میں بہت دیر تک بیٹھ کے رہتا ہے اور رکو میں شریف ہوتا ہے اب حافی جی اگلے دو رکعت میں کہتا کیا تھا کہ شروع میں تھوڑا سا پڑھا آہ سب چلا گیا آہ دوسری رکعت میں ایک پارہ کھینج دیا اب بھاگتے رہو یہاں سے حافی جب اب بلا بس اب سمجھ میں آجا گی تو میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح سے اگر کوئی قرآن زندگی بھر سنتا رہے گا ختم قرآن کا ایک بھی ثواب نہیں ملے گا ختم قرآن کا ثواب سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا قرآن حالتِ نماز میں جو سنے گا اسی کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا اب تو اپنے من سے آپ رسم و رواج ادا کرتے رہو کہ باہر میں بیٹھے رہو اب جس کو ختم قرآن کا ثواب پیارا ہے وہ تو دور کا سلام پھیرنے کے بعد تیار رہتا ہے امام نیت باندھے کہ فوری اللہ ہوا تاکہ سورہ فاتحہ بھی حالتِ نماز میں سنی جائے جب یہ شوق پیدا ہوگا جب یہ جانکاری ہوتی ہے تب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور انجانے میں بے خبری میں آدمی وہی کچھ کرتا ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اب جرح غور سے سنیے گا ہم لوگ تو ایک ختم قرآن اس طرح سنتے ہیں بھائی ہے بھائی صاحب کہاں بتائیں ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تقریر بھی ہم شروع نہیں کیا ابھی تو ایک اسلامی بات کر رہے ہیں اب پھر اس کے بعد تقریر کریں گے اب بتائیں کیا حال ہوگا جب یہ ہماری اچھی دھیمی گتی والی گفتگو نہیں سن پا رہے ہیں جب میں فاسٹ اور نن اسٹاپ ہو جاؤں گا پھر کیا حال ہوگا اللہ ہمارے بھائی کو صحت اندرستیتا فرمائے آمین اور جتنے لوگ یہاں ہیں سب ہوں کو دعا تک شریک ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین دلی میں کئی لاکھ مسلمان ہیں مگر سارے لوگ جلسے میں نہیں آتے ہیں جلسے میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ بولاتا ہے کیونکہ اللہ کے ذکر کی محفیل ہے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے وہی جلسے میں آتا ہے سنیمہ حال میں سب جاتا ہے اور وہ قوالی جہاں دہاربونیم تبلہ باجہ ہو وہاں سب لوگ جاتے ہیں لیکن جہاں خالص دینی گفتگو ہو وہاں سب لوگ نہیں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بولاتے ہیں اب بغداد وہی جاتے ہیں جنہیں غصے پاک بولاتے ہیں مدینہ وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بولاتے ہیں تو اس طرح کے جلسے میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ بولاتا ہے اللہ کے ذکر کی محفیل ہے یہ سب لوگ نہیں آتے جو لوگ اپنے گھر میں ہیں فیکٹی میں ہیں مشین چلا رہے ہیں خوب آرام سے ہیں پورے اٹھارہ گھنٹے مشین چلایا تو پیٹ نہیں بھرا یہ ابھی دو گھنٹہ مشین چلا لے گا تو کون سا پیٹ بھرنے والا ہے اٹھارہ گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا تو ابھی کیا پیٹ بھرے گا ساری زندگی پیٹ پیٹ کرتے ہوئے قبر کے پیٹ میں چلا جائے اگر قبر ایسی دبائی گی کہ ہڈی پسلی سب چور چور ہو جائے گی پھر زندگی بھر وہ افسوس کر زندگی بھر کے کارناموں کو یاد کر کے افسوس کرے گا کہ کاش ایک گھنٹے کی تینی محفل میں چلے گئے ہوتے تو کم سے کم دو چار ہزار گناہ ماف ہو گیا ہوتا ہے اس وقت سوچ پیدا ہوگی تو کیا وہاں تو سارا کام ختم ہو گیا اب تو صرف انجام ہی انجام صرف ریزلٹ صرف سزا اور جزا وہاں اب عمل نہیں عمل تو جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک عمل جب تک سانس جاری ہے ایک خجور بھی خیرات کر کے اللہ کی خوشنطی حاصل کر لیں مشین چلا رہے ہیں کون جلسہ میں جائے گا روزی جو دینے والا ہے جو اس کو بھول کے مشین چلائے گا ساری زندگی گیدڑ بن کے رہے گا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور جو اللہ پر اعتماد اور پھروسہ کرے گا جو خدا کی رزاقیت پر اعتماد کرے گا اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرمایا گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا نہیں سنی تم نے قرآن کریم نے کیا کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے ماشاءاللہ بس نیچے رکھ دیا جائے گا پکڑا پکڑا آئیں گے تو پھر مفتگو چھوٹی جائیں گے ہاں جس کو کچھ دینا ہو اپنا آنیچے رکھ دیں گھر کے تقریر کو ڈسٹر بنا ہولے دیں اب اس آیتِ کریمہ کی شانی نزول کے حضرت سن لیں اس کو یہ آیت نازل کب ہی اللہ کیا کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان تک نہیں جانتا ہے اب یہ آیتِ کریمہ نازل ہی اس وقت جب حضرتِ مالک ابن عوف رضی اللہ تعالی ایک صحابی رسول ہے سرکار کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے مشرقوں کے قید میں گرفتار ہے حضور میں غریب بھی ہوں خستحال بھی ہوں غربت کی شکاید بھی ہے اور بچہ مشرقوں کے قید میں گرفتار ہو گیا سرکار دعا فرما دے آقاِ دوجہا علی السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک وظیفہ بتاتا ہوں اس کو جا کے پڑھو جاؤ صحابی رسول اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی کو بتایا دونوں میعوی مل کر کے کمرہ بند کر کے اس وظیفے کو پڑھنے لے بیوی بھی نیک بخت تھی شوہر کے ہر حکم ہر اشارے کو پا کر وہ شوہر کی مرضی پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتی تھی جو گھر چاہتا ہے جہاں کے لوگ کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کروں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کا دل ایک رہے اور دونوں کا خیال بھی ایک رہے اور اگر دونوں کا دل الگ الگ رہا یعنی بیوی شوہر کو ٹھگنا چاہتی ہے شوہر بیوی کو ٹھگنا چاہتا ہے بیوی بولتی ہے کہ دو بچے کو مو دیکھ کر کے میں تیرے پاس ہوں وانا تیرے جیسے کنجوس بخیل غسیلہ بد اخلاق مکھی چوس کے پاس میں کبھی نہیں رہتی وہ تو دو بچہ ہے اس کا مو دیکھ کے میں رہ رہی ہوں شوہر بولتا ہے تم جیسی چڑیل تم جیسی بھوتنی تم جیسی بدصورت بد اخلاق غسیلی کو کون برداشت کرتا وہ تو دو بچہ ہے چاند جیسا جن کے چہرے کو دیکھ کر میں تجھے بھی دھو رہا ہوں جہاں اس طرح دھونے کی بات ہوگی شوہر کا دل بیوی سے کبھی خوش نہیں رہے نہ بیوی شوہر سے خوش رہے گی اور دونوں ایک دوسرے کو مات دینے کی فکر میں لگا رہے گی میں کب ان کی زبان بند کر دوں کب میں ان کو خاموش کر دوں میں ان کے سینے پہ چڑھ کے رہوں تاکہ یہ ہم پر نہ چڑھ پائے ادھر فون سے ماں بھی کہتی ہے خبردار دبنا مت نہ شوہر سے دبنا نہ شوہر کی ماں سے دبنا ہم کسی سے دب ہوگی تو سب دبائی گی اسے سب پہ چڑھ کے رہنا اب دو مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اب بیٹی روتے ہوئے ماں کے پاس جاتی ہے اب ماں بیچاری سینہ پیٹنے لگتی ہے اور بولتی میں کس کر دوں گی میں باپ بولتا ہے میں کس کر دوں گا جل میں سنہ دوں گا لہکہ کو سنہ دوں گا لہکہ کے باپ کو سنہ دوں گا ان کے بھائی کو سنہ دوں گا اب وہ افائیر درج کرتا ہے لڑکے کی ماں نے پیٹرول ڈالا اس کی بہن نے چھوٹی پکڑا اس کا باپ آگ لگایا یعنی جس کا باپ رہتا ہے سعودی عرب میں یہاں فسا دیا اس کی مر گئی ہے اس کو فسا دیا اس کی بہن اپنے سسرال میں اس کو فسا دیا یعنی نہلے پہ دہلا انہوں نے سب کو فسا دیا کیس میں کب سنا دیں گے اب کیس میں تھوڑی سناتا ہے فورا دس سال کیس چلے گا پندرہ سال کے بعد فیصلہ ہوگا اب پچیس سال کے بعد جیل ہوگا پچیس سال میں آدمی مر کی جائے گا کیا جیل ہوگا تو اب اس پچیس سال اس کی بیٹی کا حل کیا ہوگا جس بیٹی کو ماں نے چاہا چاہا کر کے کہا دب کے مت رہنا دب کے مت رہنا یا پچیس سال میں وہ لڑکی کا کیا حل ہوگا وہ اپنے آپ سے صبر نہ کر پائے گی تو پھر پروس کے کسی لچے لفنگے کے ساتھ دل لگا کے اس سے مقالعہ کرتی رہے گی ان کی ماں تو اپنے شوہر کے ساتھ سوئے گی گھر میں اور یہ تو شوہر کا مو دیکھ کے دو سال رہ کے واپس گھر آگئی ہے طلاق کے بعد ان کی رات کیسے گزری گی کیا ان کی ماں ان کے پاس رہے گی کیا ان کا باپ ان کے پاس رہے گا ان کی ماں ان کا باپ تو بند کمرے میں ہے اور یہ اٹھارہ سال کی جوان لڑکی اس کا کیا حال ہوگا وہ بھوتنی ماں اپنی بیٹی کو اسلام سے خلاف شوہر کی بغاوت والی بات بتا کے اس کو طلاق دلوا دیا اور یہ یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر دوسروں سے دل لگا کر یا تو موبائل گھوماتی ہے یا کسی اجنبی مرد کے ساتھ چوک چوراہے پہ کھوم کے اپنے زندگی سے مزاگ کرتی ہے اگر وہ ماں کہہ دی ہوتی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہاں رہنا شوہر تیرا تاجدار ہے شوہر تیرا مالک و مختار ہے پیغمبر آزم نے کہا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کو سزدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سزدہ کیا کرے حضور نے کہا ہے اگر شوہر کے بدن میں زخم نکل آئے اور اس کی پیپ کو چوز کر کوئی عورت نکال دے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہ ہو پائے گا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں اگر کوئی عورت رات پھر نفل نماز پڑتی رہی شوہر اس کا ناراض رہا تو وہ عورت کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی یعنی جس شوہر کے ذمہ مہر کی رقم جس شوہر کے ذمہ نانو نفقہ جس شوہر کے ذمہ کپڑا جس شوہر کے ذمہ اس کی پرورش وہ شوہر اس کا سر تھا اس کا مالک اس کا حاکم ہوتا ہے ہونا تو چاہے تھا کہ ماں یہ کہتی کہ وہی گھر تمہارے لئے جنت ہے وہی شوہر تمہارا مالک کو مختار ہے خبردار تم میرے گھر کو بھول جانا اپنی ماں کو بھول جا وہی ساس تمہاری ماں ہے وہی سسور تمہارا باپ ہے وہی شوہر تمہارا مالک کو مختار ہے اگر یہ عورت فون سے اپنی بیٹی کو یہ کہتی تو اللہ کی قسم کبھی طلاق کی نوبت نہیں آتی اور کبھی وہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھ کر وہ زینہ کاری کا سہارا نہیں لیتی کبھی بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا غلط استعمال نہ کرتی وہ اسی گھر میں رہتی اگر مسئیبت پہ صبر کر کے رہتی وہ مہارانی بن کر شوہر کے دل کو بھی جیت لیتی اور ساس کے بھی دل کو جیت لیتی وہ گھر میں بونی ہوتی جاتی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہونا تو یہ چاہیے تھا یعنی اسلام کی بات سرکار دو جہاں کی سنت کی بات اور لچوں کی طرح لفنگوں کی طرح گدھوں کی طرح کتوں کی طرح بات بولنا کہ سماج اجڑ جائے گھر اجڑ جائے طلاق کی نوبت آ جائے دو چار دس لات صبح اور شام ساس بھی مارے اور شوہر بھی مارے اور نہ ہو تو پھر طلاق دیکھ کے گھر سے باہر نکال دے اس میں بہت حد تک اس ماں کا ہاتھ ہے جو ماں اپنے بیٹی کو مصطفیٰ کی سنت نہیں بتاتی مصطفیٰ کی شریعت نہیں بتاتی مذہب اسلام کا قائدہ نہیں بتاتی فاطمہ تو زہرہ کی زندگی نہیں بتاتی غوثِ آزم کی ماں کی صیرت نہیں بتاتی محبوبِ الٰہی کی ماں کی صیرت نہیں بتاتی جس دن وہ اسلام سکھا دے تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کا عدیہ دیش اور تین طلاق والا بل وہ اپنے بل اسی میں بل میں رہ جائے گا ہزار سال آ جائیں گے ایک مسلمان کو اس کی سزا کا مستحق قرار نہیں دیا جائے گا جو گھر میں سنت پہ عمل کرے شریعت پہ عمل کرے چاہے دشمن ہزار مزاق علائے شریعت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوص مشلق علی حضرت علماء علیہ سننر مفتی شہریار رضا خان صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے تکبیر اسلام اسلام ہر ترد کی دوا ہے اسلام ہر پروبلیمز کا سولیوشن دیتا ہے اسلام ہر سمسیاؤں کا سمادھان دیتا ہے کوئی سوچ تو اسلامی پیدا کرے کوئی اسلامی انسائٹ تو پیدا کر لے کوئی اسلامی انڈر اسٹینڈنگ تو پیدا کر لے یعنی جب کسی چیز کو اسلامی نظریے سے سوچیں گے قرآن کے حساب سے سوچیں گے سرکار کی حدیث کے حساب سے سوچیں گے تو آپ یاد کر لیں کہ دماغ میں نگیٹیو خیال نہیں ہمیشہ پوزیٹیو خیال آتا رہے گا اور جہاں جس مشکل سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے صرف قرآن کے حساب سے سوچنے کی بدولت اس مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ غیب سے پیدا فرما دیتا ہے سبحان اللہ چونکہ ہمیشہ شروع شروع میں دماغ میں سب سے پہلے نگیٹیو خیال آتا ہے اور اس نگیٹیو خیال کو دور کرنے کے لیے اسلامی فکر کا سہرہ لیا جاتا ہے جیسے بچ مدرسے میں پڑھتے ہیں ان بچوں کی دماغ میں شیطان بات ڈالتا ہے اگر تم پڑھے گا تو لکھے گا تو کیا کرے گا مولانا بنے گا مولانا بنے گا تو مسجد میں امامت کرے گا امامت کرے گا تو امامت کی تنخواہ دس ہزار مہینہ ہوگی دس ہزار مہینے میں تم مکان کا قرآہ دے گا بچوں کی اسکل کی فیز بھرے گا کہ تم راشن اسمان لائے گا کیا کرے گا اس لائن میں تم زندگی بار غریب رہنا پڑے گا اپنا مکان کبھی خرید نہیں پاؤگے یا تو موزن بن کے رہو گے چار ہزار کماؤ گے یا امام بن کے رہو گے دس ہزار کماؤ گے یا کسی مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے پانچ ہزار مہینہ ملے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا کیا کام ہے مولانا کا ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی کوئی ایک مولانا تقریر کرنے والا ہوتا ہے جن کو ایک رات میں موٹا لفاف مل جاتا ہے لیکن دیرے دیرے وہ جلسہ بھی بند ہو جائے گا چونکہ جب لفاف موٹا ہو جائے گا جب ڈیکوریشن مہنگا ہو جائے گا مولانا لوگ پرگرام لینے کے بعد نہیں آنے لگیں گے پرگرام فلاپ ہو جائے گا تو لوگ جھنجلا کے جلسہ ہی چھوڑ دے گا جب لوگ جھنجلا کے جلسہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ پیس بیس ہزار کا لفاف کہاں سے ملے گا تو وہی یا تو مسجد کا محسن بن کے رہنا ہے یا امام بن کے رہنا ہے یا مدرس اور منشیزی کے بن کے رہنا ہے تو اب زندگی بھر پڑھنے کا مطلب مدرسے میں وہی چار ہزار پانچ ہزار کمانا تو جب بچے کے دماغ میں یہ بات ہیٹ کر جاتی ہے ہاں ہاں بات تو صحیح ہے مولانا بننے کے بعد یا تو موزن یا تو امام یا تو پھر ٹوشن پڑھائیں یا پھر صاحب مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھائیں اس میں پیسہ کم ہے سرکاری نوکری تو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے اتر پردیش میں ستر ہزار پہ مہانہ تنخواہ ہوتی ہے وہ اب بیس لاکھ روپے دینے کے بعد نوکری ملتی ہے یا بیس لاکھ کہاں سے لائے گا آدمی جو زمین اور مکان بیچ کے دے گا اسی لئے شیطان اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے یہ پڑھائی پڑھنے کا مطلب زندگی بار غریب رہے گا اب بچہ جھنجلا کے چھوڑ دیتا ہے پڑھائی اب یہ چھوڑنے کے بعد سائیکل ٹھیک کرنے لگتا ہے موبائل ریپیرنگ کی دکان میں چلا جاتا ہے وہ چائے بیچنے لگتا ہے یا پھر دہلی میں وہ چشمہ کی ٹھوکڑی لے کے سر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے یا وہ بنیان لے کے بیٹھ جاتا ہے یا دوسری فیکٹی میں کام کرتا ہے ساری زندگی علم سے محروم رہ کے بے نمازی بن کر اور غیر اسلامی سوچ رکھ کر حیران پریشان تباہ و برباد بن جاتا ہے ہو جاتا ہے اس پڑھائی کس نے چھوڑوایا تو شیطان سب سے پہلے نگیٹی پوائنٹ ڈالتا ہے اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہفتے میں ایک دن یا روزانہ سلام پڑھنے کے بعد یا مہینے میں ایک دن سارے بچوں کو بیٹھا کر علم دین کے حاصل کرنے کا مقصد آپ بیان کریں کہ علم دین کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے ان بچوں کو بتائیں حدیث سنا سنا کے بتائیں کہ حضور نے ایک عالم کی فضیلت پر کیا بیان دیا ہے سرکار دو جہاں نے کیا کہا ہے اور آپ ان بچوں کو بتائیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے یعنی سرکار دو جہاں کہتے ہیں میری امت کے جو عالم ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے آقا دو جہاں نے فرمایا ہے قیامت کے دن علماء کے قلم کا انک یعنی روشنائی جب شہیدوں کے خون سے طولہ جائے گا وہ شہید جو گردن کٹا کے انہوں نے شہادت کا جام پیا اللہ کی خوشنودی حاصل کی جان سب سے زیادہ پیاری جی اور جو جان لٹا کے اللہ کو خوش کرے وہ شہادت کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے شہادت کا مقام بڑا ہوتا ہے لیکن شہیدوں کے خون سے جب عالم کے قلم کا انک روشنائی کو جب طولہ جائے گا تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ روشنائی جس روشنائی سے کتاب لکھی جاتی ہے جس روشنائی سے فتوہ لکھا جاتا ہے جس روشنائی سے رسائل لکھے جاتے ہیں وہ روشنائی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی یعنی عالم کے تلم کا انک شہیدوں کی خون پر غالب آ جائے گا اور اس لیے کہ شہید اکیلے جم پر لگایا گردن کٹائی جنت پہنچ گیا لیکن ایک عالم دین جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب ایک ہزار آدمی کے پاس پہنچے گی اور وہ کتاب چار سو سال تک ایک کروڑ آدمی کے ہاتھ مجائے گی اور جتنے لوگ پڑھنے کے بعد اپنی بدعملی سے توبہ کریں گے اپنے سینے کو روشن کریں گے گمراہی سے بچ کے راہ راست پہ آئیں گے اس کتاب کی بدولت و جنت کا راستہ پائیں گے تو جتنے لوگ اس کتاب کی روشنی میں مقصد حیات تلاش کریں گے اور جتنے لوگ راہ راست پہ آئیں گے ان سبھوں کا ثواب ملا کے اس عالم کو دیا جائے گا جس نے وہ کتاب لکھ کر کے ان سب پہ احسان کیا ہے اس بھی آیا ہے کہ شہیدوں کے خون پہ خون سے جب ایک عالم کے کلم کا انک تولہ جائے گا ان کے خون پہ ایک کلم کا انک غالب آ جائے گا یہ وزنی ہو جائے گا یہ سبقت لے جائے گا ایک عالم اپنے ساتھ اکیلے نہیں اپنی کئی نسلوں کو پخشوا کے اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گا ایک حافظ قرآن جو قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اللہ رب العزت وہ عزت دے گا کہ ان کے ماباپ کے سروں پہ قیامت کا دن سورج سے زیادہ چمکیلہ تاج رکھے گا ان کے خاندان کے دس جہنمیوں کو ان کے حفظ قرآن اور اس پر عمل کی بطولت اس دس جہنمی کو بخشوا کے جنت میں یہ جگہ دلوائے گا تو اب یہ شیطان جبیل کے دماغ میں بولے دس ہزار کم آئے گا دس در کم ککا ویلو اس زمانے میں اب یہ بچہ فوری لاحول کی تلوار سے شیطان کی گردن کاٹ دے اور یہ اس وقت اس کو بتائے اور کہے سنو سنو میں پڑھائی چھوڑ دوں گا میں کولے چلا جاؤں گا میں ڈی ایم بن جاؤں گا دو لاکھ مہینہ کما لوں گا پچاس کروڑ کا مکان بنا لوں گا چار کروڑ کی مرسیڈیز بینج کے کار خرید لوں گا یہ سب سامان میرے پاس آ جائے گا لیکن یہ بتا دے شیطان یہتنے کروڑوں کا مکان بنانے کے بعد کیا مچھلی میرے لئے دعا کرے گی کیا چوٹی دعا کرے گی کیا ستارے دعا کریں گے کیا درخت کے پتے دعا کریں گے نہیں کریں گے یہ کتنے بڑے احزاز کی بات ہے کہ ایک آدمی کی خاطر درخت کا پتہ دعا کرے سوراخوں کی چوٹی دعا کرے سمندر کی مچھلیاں دعا کرے آسمان کے فرشتے دعا کرے یہ دعا کسی دوسرے چودری اور زمیندار کے حق میں فرشتے نہیں کرتے ہیں سوراخوں کی چوٹیاں نہیں کرتی ہیں یہ پانی کی مچھلیاں نہیں کرتی ہیں چاہے کوئی کھربوں کے مکان میں رہے چاہے سو کروڑ کی کار پہ چلے یا ایک شہر میں پچاس بنگلہ بنا لے یا پچاس کار خرید لے یا دو چار دس کھرب روپے بیلنس کر لے یہ اس کے مقدر میں نہیں ہے کہ چوٹی دعا کرے لیکن وہ جو چار ہزار روپے مسجد میں رہ کے امامت کی ملازمت کر کے وہ کمائے گا اگر وہ حالی میں دین ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے ان کے لئے زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں یعنی درختوں کا پتہ بھی پانسوراقوں کی چوٹیاں بھی پانی میں مچھلیاں بھی یہ سب ان کی بخشش کی دعا کیا کرتی ہے یہ مقام جو کھرا پتی کو کبھی میسر نہ ہوگا وہ مقام چار ہزار کمانے والے عالم دین کو حاصل ہو جائے زندہ بہت زندہ بہت ہے بھائی وہ کون جا رہا ہے وہ دیکھو دیکھو وہ گرین شٹ گرین شٹ والے یہاں بھی دس پندرہ بیس منٹر سے یہی سمجھا ہی رہے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ خجلیت بدل میں لگا دے شیطان تو چاہتا ہے کہ جلدی سے گھٹکا کھاؤ تھوک بھرے موں میں اور تھوک پھیکنے کے لئے باہر جاؤ تو شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے اس لئے شیطان کی بات ماننا یہ انسان کا کام نہیں ہے انسان کا کام ہے کہ شیطان کی بات کی کٹنگ کرے اور اپنے رحمان کی بات پر عمل کرے یہ ہے مسلمان کا کام ورنہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ میں دن رات گھٹکا کھاتا رہوں اور دن رات تھوک پھیکتا رہوں شیطان تو یہی چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مروں شیطان کب چاہتا ہے کہ میں مروں تو کلمہ میری زبان پہ ہو آج کی تاریخ میں موت اتنی سستی ہو گئی ہے ابھی دس بیس دن پہلے اسی دہلی سے ٹرین جا رہی تھی بیہار باکہ بیٹا میں پرسوں صبح میں گھر آ رہا ہوں اور بسکٹ لے کر سنترہ لے کر سٹکیس لے کر کپڑا لے کر چوتا لے کر چپل لے کر میں آ رہا ہوں بیٹا کھلونا لے کر کار لے کر اور ریموٹ والی کار لے کر آ رہا ہوں بچہ اپنے بچے سے بات کیا تھا لیکن کیا خبر تھی کہ میں گھر پہنچوں گا یا میری ڈیڈ بوڈی گھر پہنچے گی راستے میں حاجی پور کے پاس بیہار پٹنا کے پاس پرین کے ڈبے پٹری سے نیچے اتر گئے دو دن کے بعد سفید کفن میں ملبوس باپ کی ڈیڈ بوڈی انگن جب پہنچتی ہے یہ بتایا اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرا ہوگا اس بیوی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا آئے دن تمہیں معلوم ہے کہ تم تو دیلی میں رہتا ہے یہ یمونہ ایکسپریس میاوٹی نے بنا دی ہے آؤ دروہ لخنو آگرہ ایکسپریس وے کون کون بنایا ہے بھئی بڑا مسا سوال اتنا آپ لوگ لاج لگتا ہے شرم لگتا ہے بولنے میں بولیے نہیں در کون لگتا ہے آچار سنید آئے تو کیا ہو گیا آگرہ کس ریس پہ کون بنایا ہے اکلے سب کو معلوم ہے پھر چوٹ جزیت سورتانکی بولی زور سے بولی ہے اب یہ یمونہ ایکسپریس پہ کون بنای ہے پھر بولیے نہیں زور سے کہا ہے چھپ رہتے ہیں بولیے دو سے اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے ہم کو مطلب نہیں کہ صاحب کون جیتے گا کون ہارے گا ہندوستان ہمارا ہے وہ ہارنے والا آج ہارے گا کل جیتے گا کل جیتے کل ہارے گا وہ آئے دلی موت دلی سے لوٹ کر کے بہار بنگال چلا جائے ہم تو دلی کا رہنے والا کو ہارے کو جیتے دلی میں رہنا ہی رہنا ہے ہاں کوئی دل اب ہاں سے بولو جانا لگاو جلی سے سبحان اللہ آپ دیکھو یہ اللہ کہا دیکھو یہ سر پہ کپلا نہیں ہے اس کا یہ بول رہا دل سے بولو این نعرے لگاتا ہے کتنا اچھا کام ہے ہمگر سر پہ کپلا نہیں ہے جلدی سے روان سر پہ باندھو جلدی سے سر کو ڑکھو جلدی سے ہاں اس کے بعد صاحب اس طرح کی محفل کا عدب اور احترام کرو ایک منٹ کی تقریب ممکن ہے کہ زندگی میں انقلاب برپا کرو ممکن ہے کہ آدمی کی زندگی میں یوٹر نے لے آئے آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے کب کون سی گفتگو آدمی کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے اس لئے ہر جلسے کو زندگی کا پہلا جلسہ سمجھنا چاہیے یہ یمونہ ایکسپریس وے میں آج سے پندرہ بیس دن پہلے کیا ہوا یعنی دو لاری کے ٹکر کے درمیان بیچ میں آٹو والا فزا سات آٹھ لوگ اسپورٹ ڈیت کر گئے ایک فیملی کے سات لوگ ایک بار مر گئے بتائیں کہ ایک گھر سے جو سات لاش نکلے گی اس گھر کا کیا حال ہو جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بھی چاہیں گے کہ میں جلدی سے مر جاؤں نہیں سات لوگوں کے ساتھ میں وہ کیسے تنہا رہے گا جن کے سات لوگ گھر سے مر گئے تو اس زمانے میں موت سستی ہو گئی ہے آدمی بائیک میں سپیڈ دیتا ہے پیچھے سے آگے کوئی ٹھوک دیتا ہے چلا گیا آدھ دو گاڑی کے بیس سے یہ ساتھ آور ٹیک کرتا ہے آدھ دونوں ملا یہ آگے نہیں بڑھ پایا پیس جاتا ہے اس زمانے میں موت سستی ہو گئی ہے تو تم موہ میں گھٹکا ڈال کے جو سفر کرتا ہے آدھ سامنے جو موت آ رہی ہے اس وقت تھوک پھیکے گا کہ کلمہ پڑھ کے مرے گا بتا دیں یہ مسلم نوجوانوں کی پہچان آج کیا ہو گئی ہے وہ ساپ اسکریش پینٹ پہننا پھٹا پھٹا نیا پینٹ پھٹا پھٹا نیا پینٹ پھٹا پھٹا آچوست ٹی شرٹ پہننا کوئی ہاسامان لینے کے لئے جھکنا تو آدھا چوتڑ پیچھے سے کھول جانا ہاتھ میں موبائل آکان میں ائر فون ٹھوس لینا اور پھر بال چاروں طرف سے منڈا کے عورتوں کی چوٹی کے طرف بال بیچ میں کھڑا رکھ لینا چاروں طرف سے منڈا کے بیچ میں کھڑا ہاتھ میں موبائل کان میں ائر فون اسکریش پینٹ جوست ٹی شرٹ اور موں میں گھٹکا بار بار تھوک پھٹنا اور بائیک چلانا آواز نہیں سنی کہ پیچھے سے کون سی گاری آ رہی ہے آگے سے کون اسی میں پیس گئے گھٹکا کا تھوک بھی نہ پھٹا کہ موت آ گئی ایسی موت مرے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہر وقت مرنے کے لئے تیار رہ اپنے موہ کو گھٹکا کے تھوک سے خالی رکھ تاکہ جب لگے کہ موت آ رہی ہے کلمہ پڑھ لے مرنا تو ہے ہی چاہے سو سال کے بعد مر یا سو سال پہلے مر مرنا تو ہے ہی وہ موت تابلے رشک ہے جو کلمہ پڑھنے کی حالت میں آ جائے جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھا اور جب کوئی مرنے والا ہو اس کو کلمہ کی تلقین کر پہلی بولی کلمہ آخری بولی کلمہ تو اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ بیچ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور دونوں کلمہ کو ملا کے جنت میں داخلہ دی دیا جائے گا اس لئے تھوڑ دے گھٹکا کھانا اور چھوڑ دے محمد تھک سے بھر لینا اور موہ کو ہمیشہ پاک رکھ جب محمد اب سے بدبو آئے گی فرشتہ اس بدبو سے دور ہو جائیں گے یہاں تو لحسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانی کی ممانیت آئی ہے آئی ہے گھٹکا کھانا جس کے کھانے کے بعد پاکھانی کی طرح بدبو موز سے آتی ہے پتہ نہیں کون یہودی کون نصرانی کون بدپرست کون مشرق نے اس طرح کی چیزوں کو نکال کر مسلمانوں کے نوجوان مسلمانوں کے بھوڑے مسلمانوں کے بچوں کی دماغ کو خراب کر دیا کہ آدمی اب بات کوئی نہیں مانتا مسجد میں جو رہتا ہے وہ بھی گھٹکا کھاتا ہے مسجد سے جو بھار ہے وہ بھی گھٹکا کھاتا ہے یعنی جو ہمارا بھائی اسٹیج کا ہے وہ بھی گھٹکا کھاتا ہے اور وہ بھی گھٹکا کھا کر کے سامنے وہ گوگال نان لاتا ہے وہ اسٹیج جہاں جنت کی بات رحمت کی بات فرشتے کی بات قرآن کی بات حدیث کی بات اور یہاں گوگال نان لکھے پچ پچ تھوک اس میں پھیک رہے ہیں اور سام تھوک پہ کلے کلے باہر جا رہے ہیں اور اسی فکر کی وجہ سے ہزار گفتگو ہوتی رہے کوئی موبائل گھوماتا ہے کوئی اس کے رینٹ ڈچ کرتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے یہ بتائیں کہ وہ ساری زندگی اگر بدخلاق بر کے زندہ رہے اسی حالت میں مر جائے کس کا قصور ہے ہمارا تدبہ یہ بتاتا ہے کہ ہر جلسے میں نئی نئی بات سکھی جاتی ہے آدمی اپنی بدخلاقی سے توبہ کرتا ہے ہر دن اس میں اصلاح کا ایک نیا پہلو آتا جاتا ہے یہاں تک کہ مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ولایت کی خوشبو محسوس کر کے دنیا سے حالت ایمان میں چلا جاتا ہے یا رسول اللہ بات ہماری گفت دوسری طرف ٹرننا ہو جائے میں نے بیچ میں ایک بات کہہ دی تنزیہ یہ تھا سماج کے نوجوانوں کی اس گریہوی سوچ پہ تنزیہ تھا شاید کہ سینے میں گفتگو سے ٹھیس پہنچے اور وہ اندر سے تل ملا کے جنجلا کے ان کی غیرت جب جگے کہ میں مسلمان ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اگر اس کی غیرت جا گئی اور وہ پھر دوبارہ یہ سارے شیطانی لباس اور شیطانی خورا کو چھوڑ دیا اور وہ اندر سے مصطفیٰ کا غلام بن گیا تو یہ جان لیں کہ جلسے میں پچاسوں لاکھ خرچ ہو ایک ہی مقصد ہوتا ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو سمجھ لیں کہ ساری محنت وصول ہو گئی ساری محنت کامیاب ہو گئی تو ایک نوجوان کا دل اندر سے لرس جائے اندر سے وہ ان کو بدعملی چھوڑنے کا حوصلہ پیدا ہونے لگے اس لیے اس بدعملی پہ تنز ہوتا ہے اس کی برائی بیان کی جاتی ہے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور یاد رکھ لینا جو کسی فلم کے جوکر کے ہاتھ کا دھاگہ دیکھ کے ہاتھ باندے گا کسی کریکیٹر کا گلے کا چین دیکھ کے چین پہنے گا یا کسی عام ڈانسر کو دیکھنے کے بعد وہ پاؤں میں اور ہاتھ میں اور گلے میں وہ دھاگہ اور صاحب کلوے کا کڑا پہنے گا تو اب ان کا انجام اسی ڈانسر کے ساتھ جہنم میں ہوگا ان کا انجام اسی فلم ایکٹر کے ساتھ جہنم میں ہوگا لیکن جو سرکار دو جہاں کی سنک پہ عمل کرے گا صحابہ کے طریقے پہ چلے گا غوث کے اسٹائل کو اپنائے گا خواجہ غریب نواز کے طرز زندگی کو اپنائے گا جو محبوبِ الہی کے کیریکٹر کا فالو کرے گا جو قدودینی پختیار کاکی کے کیریکٹر کا فالو کرے گا جو ان کی طرح لباس پہننا چاہے گا ان کی طرح زندگی گزارنا چاہے گا تو ان کا انجام کسی جوکر کے ساتھ جہنم میں نہ ہوگا ان کا انجام قدب میاں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا ان کا انجام جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا یعنی جو جس قوم کی طرح جیے گا جو جس قوم کی طرح اسٹائل کو اپنائے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ میں ہوگا اس لئے خبردار اپنا چہرہ دھونی کی طرح مت بنانا اپنا چہرہ سچن کی طرح مت بنانا اپنا چہرہ امیتاو کی طرح مت بنانا اپنا چہرہ کسی جو کر کی طرح مت بنانا بلکہ کوشش یہ کرنا کہ تمہارا چہرہ ہو محبوب الہی جیسا تمہارا چہرہ ہو امیر خسرو جیسا تمہارا چہرہ ہو شکر بار عبداللہ رمضاللہ علیہ کی طرح کہ آئیسی دہلی میں وائسٹیشن ہسپیٹل کے پاس جو مزار ہے جہاں ویلہ مہتیز دہلیوی کی قبر شیخ عبدالرحمن مہتیز دہلیوی کی قبر شاہ عبدالعزیز مہتیز دہلیوی کی قبر جہاں ہے اسی قبرستان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے عبداللہ شکربار بولا جاتا ہے جس کی قبر پہ مہتیز عبدالحق دہلیوی مہتیز دہلیوی شیخ عبدالحق مہتیز دہلیوی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر پہ آکے اجھاڑو لگایا کرتے تھے اتنے بڑے بھزر ان کی قبر ہے یہی پہ مہتیز دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے بازو میں اسی قبرستان میں قبر ہے یہ ایک بار دہلی میں قہچھایا بارش بند ہو گئی لوگوں نے آکے کہا کہ حضور دعا رحمت فرما دے آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کی علاہی رحمت کی بارش نازل فرما دے پوری دہلی میں جہاں بہت دنوں سے بارش بند تھی آپ نے ہاتھ اٹھایا تو شکر یعنی چینی کی بارش ہونے لگی اللہ خوسمت یعنی دہلی میں چینی شکر کی بارش ہونے لگی اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ شکر بار لگ گیا یعنی شکر کی بارش کروانے والا شکر بار رحمت اللہ علیہ وہ شکر بار کی قبر دہلی میں ہے جن کا احسان جن کی کرامت سے شہر دہلی میں شکر کی بارش کبھی ہوئی تھی وہ شہر دہلی جہاں بائیس خواجاؤں کی چوکھٹ ہے جہاں کئی ہزار اولیو سالحین کی قبریں ہیں جہاں کئی کرون مسلمان ہزار پندر ہزار بارہ سو سال کے اندر میں کئی کرون مسلمان جہاں جس علاقے اور مضافات میں مدفون ہوئے جو دہلی اولیو سالحین اغواس اغتاب اوتاد ابدال کا محور اور ان کا مسکن رہا ہو یہ شہر دہلی اس دہلی میں اولیو سالحین ہے جن کی ماں ایک ایسی لا جواب ماں تھی جو روزانہ قرآن پاک کی پندرہ پاری کی تلاوت کرتی تھی اور جب ان کی گود میں بچہ جنم لیا تو ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے پندرہ پارے قرآن پاک کو یاد کر لیا جب وہ مکتب میں جا کے پڑھتا ہے استاز کہتا بیٹا بول بسم اللہ وہ اب بسم اللہ سے لے کر پندرہ پارے پورا قرآن سنا دیتا ہے استاز حیران و شہدر انگوشت بدندہ رہ گیا کہا چھوٹی سی عمر میں اتنے پارے قرآن تم نے کہاں سے یاد کر لیا کہا میں نے ماں کی گود میں سارا قرآن یاد کر لیا ہے جب ماں ہوں لا جواب کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے انگر میں جھاڑو لگائے تو تلاوت کرے رات میں بستر صاف کرے تو تلاوت کرے صبح تحجد کے وقت میں اٹھ کے تلاوت کرے تو جو بچہ ماں کی گود میں رہ کے ماں سے تلاوت سنا ہے وہ تو پہلے ہی دن سارا قرآن سنا کے رکھ دیتا ہے جو کسی جوکر کی پیروی کرے گا ان کا بیٹا مہا جوکر ہو جائے گا اور جس کی ماں ہو لا جواب اور جس کا باپ ہو لا جواب اس کا بیٹا ڈکیت چور لفنگا لچہ قاتل مدرر ہتھیارہ لفنگا نہیں ہوگا جب ماں ہو لا جواب تو بیٹا قدودین بخیار کاقی پیدا ہوگا بیٹا محبوبِ الٰہ کی پیدا ہوگا بیٹا عبداللہ شکربار پیدا ہوگا جب ماں ہو تحجد گزار لا جواب تو بیٹا عبدالقادی جیلانی اولیاء کا سرطار پیدا ہوگا اس نے تم بھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر یوں ڈرنے لے لے تمام شیطانی کلجر شیطانی لباس شیپانی بودوباس شیطانی فطرت شیطانی نیچر شیطانی کاروبار سب چھوڑ دیں غوثِ آزم کو موڈل مان قطبوتینِ بختیارِ کاقی کو موڈل مان غازہ غریب نباس کو موڈل مان عبداللہ شکرپار کو موڈل مان آلہ حضرت کو موڈل مان مفتی آزم ہند کو موڈل مان تاجو شریعہ اختر رساخہ کو موڈل مان جب ان بزرگوں کو موڈل مانے گا تو تو تیرا بچہ غوث اگر نہیں بن پائے گا تو غوثِ آزم کا غلام بن کے زندہ رہے گا شیطان سب سے پہلے گندی سوچ دماغ پر ڈالتا ہے اب اس کو علم کی روشنی میں عقل کی روشنی میں اولیو سالحین کے اقوال کی روشنی میں اس شیطانی نگیٹیو سوچ کو دبانا ہے اس کو ختم کرنا ہے اب جب یہ بچہ شیطانی سوچ کو دبا کے جب وہ یہ بولے گا اے شیطان میں پچاسوں خرب کا مکان بنا لوں گا مگر وہ مکان مرتبہ نہ ملے گا جو مرتبہ دوہزار کمانے والے حافظ کو ملتا ہے تو شیطان بھاگ جائے گا اور یہ بچہ پڑھنے لکھنے کی قابل ہو جائے گا اور علم دین چھوڑا دینا یہ شیطان کا سب سے بڑا ایم اور سب سے بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے شیطان کا وہ دوسروں کو شراب پلوا کے اتنا خوش نہیں ہوتا کسی دوسرے نوجوان کو زانیوں زانی بنا کے توائف کے کوٹھے پر بھیج کر اتنا شیطان خوش نہیں ہوتا ہے جتنا ایک بچہ کو علم دین چھوڑوا کے خوش ہوتا ہے شیطان باگ باگ ہوتا ہے اچھلنے کودنے لگتا ہے وہ صاحب خوب مستی مارنے لگتا ہے کہ ہم نے وقام کر دیا چونکہ ایک عالیم اگر عالیم بن گیا ان کی دفتگو سے نجانے کتنے ہزار کا بھالا ہو جائے گا کتنے لوگ جنت چلے جائیں گے اس لئے شیطان سب سے پہلا ایٹیک عالیم پر کرتا ہے سب سے پہلا ایٹیک تعلیب علم پر کرتا ہے کہ اگر یہ دین حاصل کر لیا تو پھر تو نجانے کتنوں کو شیطان سے مقابلہ کرنا سکھا دے گا کتنوں کو نیک بخت بنا دے گا قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنا دے گا وہ آخرت کا مطلاشی بنا دے گا جنت کا طلبگار بنا دے گا اس لئے شیطان چاہتا ہے کہ ایک بچے کو مدرسے سے میں بھگا دوں اور آج کی تاریخ میں بہت حد تک شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نظر آ رہا ہے چونکہ شیطان باپ کے بھی دماغ میں بات ڈالتا ہے تمہارا بچہ یتیم خانہ چلا گیا تمہارا بچہ مسکین خانہ چلا گیا پیسہ نہیں ہے کیا تمہارے پاس دوسروں غریبوں کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول کا یونیفور میں پہن کے ٹائی لگا کر جوتا اور موزہ لگا کے صحاب اوک اسکول جا رہا ہے ایک لاکھ ڈونیشن دیا دو ہزار مہینہ اسکول کی فیز دے کے پڑھا رہا ہے وہ ارکشا چلا گیا تم اپنے بچے کو یتیم خانہ بھیج دیا ہے وہاں غریب مسکین فطرہ کا پیسہ کھائے گا زکاة کا پیسہ کھائے گا اور وہ مولانا بننے کے بعد کیا کرے گا اپنا مکان تک خرید نہیں پائے گا تو اب اس کے باپ کو شیطان بہکاتا ہے وہی شیطان وہی کام جو وہاں جا کے کیا تھا اسماعیل علیہ السلام سے آکے کہا تھا کہ تیرا باپ زبا کرنے لے جا رہا ہے وہاں جب لاحول پڑھ کے بھاگیا تو ماں کے پاس چلا گیا کہا کہ تمہارے شہر تمہارے بیٹے کو زبا کرنے لے جائے رہے ہیں جب وہاں لاحول پڑھ کے اس چنتی خاتون نے شیطان کو بھاگیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک خواب کی بنیاد پر زبا کرنے جا رہے ہیں یہ خواب کوئی غلط بھی تو ہو سکتا ہے اور آپ چاہتے کہ بیٹے کو زبا کر کے میں جنت چلا جاؤں ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مار کے شیطان کو بھاگیا جب شیطان کا داؤ نہیں چلا نہ جنابِ حاجرہ کے پاس داؤ چلا نہ جنابِ اسمائل کے پاس داؤ چلا نہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے پاس داؤ چلا نہ ماں کے پاس کارگر ہوا شیطان نہ باپ کے پاس نہ بیٹے کے پاس تینوں طرف سے مایوسی ہوئی شیطان سینہ پیٹتا ہوا بال نوچتا ہوا سر پہ دھول ڈالتا ہوا بھاگ گیا اور انعام کاملہ انعام اللہ نے یہ دیا کہ اب جب تک دنیا رہے گی یہ واقعہ پانچ ہزار سال پہلے کا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سجا دھجا کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کیلئے بھیج رہی ہے تو اللہ نے وہ انعام دیا کہ پانچ ہزار سال میں کتنی خرب عورتیں پیدا ہوئی اور وہ ساری عورتیں مر گئی ان کا چرچہ کسی کتاب میں کہیں بند ہوگا لیکن پانچ ہزار سال کے بعد آج ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اس نماز میں جوہ درودِ ابراہیم ہی پڑھتا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلِ محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلِ ابراہیم یہ کہاں مطلب پانچ ہزار سال کے بعد بھی ڈیڑھ کروڑ مسلمان ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان آج جب وہ نماز پڑھتا ہے پانچ وقت پانچ ٹائم میں کئی کئی رکعت نماز ہر دو رکعت ہر چار رکعت کے بعد یا دو رکعت کے بعد جب وہ درودِ ابراہیم میں پڑھتا ہے تو ابراہیم کا نام ابراہیم کی اولاد کا نام یعنی اے اللہ جس طرح تُنہیں رحمت نازل فرمائی جنابِ ابراہیم پر ان کے گھر والوں پر یعنی حاجرہ نے قربانی دی ایک بار سبر کیا ایک بار اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی ایک بار شیطان کو مار کے بھگایا ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلا دی اللہ کا حکم سمجھ کر شیطان کی بات نہیں مانی اللہ کی بات مان کر چھوڑی چلا دی اب اللہ نے انعام کیا دیا کہ تم نے میری خاطر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلا دی اب جب تک دنیا رہے گی روزانہ آج کھربوں بار کرونوں زبان سے جنابِ ابراہیم کا چرچہ ہو رہا ہے اللہ حسابت پانچ ہزار سال گزر گئے اس کے باوجود آج روزانہ درودِ ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر والوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے زبان سے وہ بات ادا کی جاری ہے کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلِ ابراہیم جو شیطان کی بات مانے گا ان کی بیوی بغاوت کرے گی ان کا بچہ باغی ہوگا ان کا بچہ بوڑے باپ ماں کو تلپائے گا ان کی بیٹے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے سمات کی ناک کٹوائے گی ان کا جوان بیٹا سالی سالہ اور اپنے سسور اپنی ساس امہ کا غلام بن کے اپنے بوڑے ماں باپ کو تلپائے گا ماں بیچاری بستر پہ تلپے گی یا دیکھنے تک نہیں جائے گا ساس بولے گی بیٹا یہ سو کلومیٹر دور بھاگ کے جا کے ساس امہ کا دیدار کرنے جائے گا یعنی اپنی ماں کو تلپائے گا اور اپنی سالی اپنی ساس کو خوش کرے گا یہ اپنے باپ کو تلپائے گا سسور اببہ کے لئے عید کے دن میں وہ دو ہسار روپے کی لنگی خرید کے جا کے وہ بولے گا دامات کا گفت ہے سسور ابباجان کے لئے وہ اس کو دے گا یہ باپ پیچارہ دوائی کے لئے درس رہا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں سسور اببہ نے آواز دی ایک فون کیا ہے یہ دوڑ کے جا رہا ہے جو شیطان کی بات مانے گا اپنے گھر میں شیطان کی فلمیں دیکھے گا اپنے گھر میں شیطانی کلچر کو اپنائے گا اس کا بیٹا جیتے جی اپنے باپ کو تلپائے گا اپنی ماں کو تلپائے گا اپنے گھر والوں کی ناک کٹوائے گا وہ اپنی زندگی آیاسیت کی تحلیز پر لگا دے گا اپنے ماں باپ کو بے عبرو کروائے گا وہ ساری زندگی دوسروں کی خلامی کرتا رہے گا یہ ماں باپ تلپتا رہے گا اور جو شیطان کی بات مان کے اپنے گھر میں شیطانی کلچر داخل کرے گا اسی طرح زندگی میں سکون سے محروم رہے گا لیکن جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دین سکھائے گا اپنے بچوں کو دین کے سانچے میں ڈھالے گا سات سال عمر ہو تو نماز پڑھنے کہے گا دس سال عمر ہو تو مار کے بچوں سے نماز پڑھائے گا اپنے گھر میں روزانہ فارمتو زہرہ کا چرچہ کرے گا غوثِ آزم کا چرچہ کرے گا حدیث پڑھے گا بخاری پڑھے گا قرآن کی صورت کی تلاوت کرے گا سرکار کی صیرت اور حیات پتائے گا اور ہمیشہ سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ دلائے گا تو ان کا بیٹا کبھی بغاوت نہ کرے گا جنت تو وہاں دلائے گی اولاد اور دنیا میں ایسا خوش رنگ خوش اخلاق ان کا بیٹا بنے گا کہ جب باپ بیٹا کو دیکھے گا ان کی آنکھ بھی تھنڈی ہوگی کلے جا بھی تھنڈا ہوتا چلا جائے گا خلافِ پیمبر کسے رہ گزی کہ ہرگیز بمنزل نخاہد رسید اب ہاتھ کیوں ہوا رکھتے ہیں بھائی ہاتھ ایک بارہ چکر کے ہاتھ ہاتھ دیں کہاں گیا وہ اپریٹر صرف ایک بار اس کو صحیح کر کے اس کو چھوڑ دیں ہاتھ برابر اس پر انگلی نہ کریں ایک بار قائدے سے ہواس کر دیں اس کے بعد ہاتھ وہاں سے ہاں ڈالیں ذرا خور سے سوریہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے گھروں میں شیطانی کلچر کا خاتمہ یہ آج ہمارے بزرگان حدین کی جو دلی تمنا ہے یہاں داڑی والا حج کر کے لوٹک آیا ہے بولتا حضرت دعا کرے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے میں کہتا ہوں تم داڑی رکھ کے تم حج کر کے لوٹک آ گیا تمہارے گھر میں چار کمرے ہیں چاروں کمرے میں ایل ای ڈی ٹی وی لگی ہوئی ہے اور ایل ای ڈی ٹی وی وہاں پورے دیوار کو لگا کے لگانا اور وہ پرچار بھی کرتا کیا کرنے والا میچ ہوگا چاہے چنہی میں بڑی ٹی وی لے کے جائے ایسا لگے گا کہ آپ کھیل کے میدان میں اپنے گھر میں رہ کے موجود ہیں یعنی وہ کھیل کا میدان بنا دے گا لگے گا کہ میں کھیل کے میدان میں ہوں جہاں لوگ ایک ہزار رفے کا ٹکٹ لے کے تماشا دیکھتے ہیں میچ دیکھتے ہیں آپ گھر بیٹھے اس تماشا کو دیکھئے یعنی پوری دیوار کی بڑی ایل ای ڈی ٹی وی لگا کے امریکہ میں میچ ہو رہا ہو اپنے گھر میں بیٹھے امریکہ کے فلڈ کا مزہ آپ لیتے رہیے یعنی اس طرح تشہیری مہم یہ لوگ چلاتے ہیں اور ہم نے لگا دیا گھر میں ٹی وی اور خود یہ بولا ہاش کر کے آ گیا ہے اگر میں رات کے دو دو بجے تک فیس بک چلتا ہے رات کے دو دو بجے تک وارٹ سپ چلتا ہے رات کے دو دو بجے تک پیلی ویزن پہ صاحب نہ جانے کیسے کیسے پروگرام چلتے ہیں اور ایک ایک ہسار چینل آگئے دنیا میں چوبیس گھنٹے چینل رات کے رات میں جس وقت نیند ٹھوٹے فوری ہاتھ میں ریمونٹ رے آن کریں دیکھیں نیند آجائے پھر نیند کی آگوست میں چلے جائیں پھر نیند ٹوٹے پھر ریمونٹ آن ہے نظر وہیں پڑے گی اور کان میں ائر فون رہے تاکہ سنتے گانا سنتے سنتے سو جائے اور جب آنکھ کھلے گانا سنتے سنتے آنکھ کھلے اور جو آدمی گانا سنتے سنتے سوئے گا اور جو گانا سنتے سنتے اٹھے گا اگر ان کے گھر میں بہو آئے گی اور پورے گھر والوں کو نچائے گی گانا سنتے سنتے صبح کرے گی گانا سنتے سنتے شام کرے گی اور ساس سسر کو گانا سنائے گی ساس سسر کے سامنے ناچے گی بھی اور ساس کو نچائے گی بھی خود ناچے گی اور اپنے سسر کو بھی نچائے گی خود ناچے گی اپنے شوہر کو نچوائے گی کل کی رات کل کی رات جہاں تھا گونڈا لکنوں سے بہت دور گونڈا سے اٹھار کلیویٹر دور اگتہات میں تقریب شروع ہوئی گیارہ بجے سالہ دس گیارہ بجے اس سے پہلے دو گھنٹے ان کا باپ جو بیٹا بولایا تھا ان کا باپ سامنے بیٹھ کر بیچڑا رو رو کر سینہ کھول کے سارا غم کھول کے سنا تا رہا حضرت کیا کرے کیا کرے میں نے کہا آپ کا بیٹا لا جواب جو ہمیں دعوت دیکھ کے جلسہ کروایا جو اکیلے سب ہزاروں ہزار خرچ کروایا کہاں حضرت دور سے ڈھول سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے یہی جملہ اس کا تھا کہ ڈھول کی آواز دور سے بہت اچھی لگتی ہے جب اندر چلے جائیں ڈھول کے پاس قریب جائیں تو بھد بھد کی آواز آتی ہے اسی طرح آپ نے تو عبد الرحیم کو عبدور سے دیکھا ہے نزدیک سے نہیں دیکھا ہے وہ تو میرا بیٹا ہے میں نزدیک سے دیکھتا ہونا میں نہ جانتا ہوں کہ میرا بیٹا کیسا ہے ادھر سے اس کی امی چلی آئی بڑی امی ستر سال کی وہ رونے لگی میری تقدیری خراب ہے میں نے کہا کیا ہوا وہ بڑھا الگ رو رہا ہے اب بڑی ماں الگ روی ہمیں تقدیر ہی خراب ہے میں نے کہا کیا واقع دو بہو ہے دونوں بہو میں سے کوئی میرے پاس نہیں ہے کوئی میرے پاس نہیں ہے کوئی میرے پاس نہیں ہے میں وہاں ماری بیٹی کو میں فون کر کے بلوائی ہوں کہ جب تک میں دہات میں رہوں گی اور بمبئی نہیں جا رہی ہوں تب تک تم میرے پاس آ کے رہو اب بہو آئی بھی ہے ممبئی ستوہ دوسرے کے گھر میں رہتی ہے یہاں نہیں رہ رہی ہے اور وہاں وہاں کئی پانچ سال ہو گئے شادی کے میرے بیٹے کے میری بہو مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے حضرت تقدیر میری خراب ہے بات نہیں کر رہی ہے جب آپ خور سے سنیے یہ ایک اس کی کہانی نہیں یہ تو 99 فیصد ہر گھر کی یہی کہانی ہے ہر گھر کے ہی کہانی ہے جس بیٹے کو اجمیر جا کے بھیک مانگ کے لایا تھا اور وہ اجمیر میں بھیک مانگ کے خواجہ سے لایا تھا کہ چار بیٹی ہے ایک بیٹا نہیں ہے بابا پورے بھارت کو نواز رہے ہیں اس فقیر کو بھی نواز دیجئے ایک نظر اٹ گئی غریب نواز کی سال بھر کے اندر بیٹا ہو گیا غریب نواز کیا نہیں دیتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں جو ان کے پاس آ کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا کر دیتا ہے تو غریب نواز کے پاس جا کے صرف بیٹا بیٹی مت مانگنا وہاں جب جانا تو کہنا کہ اے اللہ غریب نواز کا واسطہ ہے کہ مجھے جنت عطا فرما دے غریب نواز کا واسطہ ہے مجھے نماز پڑھنے کی عادت عطا فرما دے غریب نواز کے صدقے مجھے حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما دے غریب نواز کے صدقے مجھے تحجد پڑھنے کی عادت عطا فرما دے وانا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگل جھال کے پاس گئے تو بیٹا مل گیا اس مندر میں گئے تو بیٹی مل گئی اس ہام میں گئے تو مکان مل گیا وہ تو سب بولتا رہتا ہے دوسرا آدمی سب بھی تم بھی وہی بات بولے گا کہ ہم وہاں گئے تو بیٹا مل گیا بیٹا بیٹی یہ تو سب دنیا کا چھوٹا سا انعام ہے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی نیک بنے مرنے کے بعد جنت جائے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں دنیا کی ساری چیزیں کولڈ ہو جائے دنیا کا سارا ترخت ہیرہ موتی بن جائے ساری پتے یاکوت اور مونگا بن جائے سب ہوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں جنت میں ایک انگلی رکھنے کی جگہ تو وہ دنیا و مافیہا سے وہاں پلہ سب سے بھاری ہو جائے گا یعنی وہ ہیں جنت اس لیے کہاں کہیں جاں جاں دو قبول ہوتی ہے وہاں بیٹا بیٹی مت مانگنا وہاں جنت مانگنا خاتمہ بالخیر مانگنا نماز پڑھنے کی عادت مانگنا کب مر جاؤ کہنا مشکل ہے مرے موت آئے آئے مر ایمان کی حالت میں موت آ جائے یہ اجمیر میں اس کی بھیک مانگنا جب آخرت اور جنت مانگے گا تو جنت بھی ملے گی ساتھ میں دنیا بھی مل جائے گی ساتھ میں اولاد بھی مل جائے گی مکان بھی مل جائے گا اور جو صرف دنیا مانگے گا دنیا اسے مل گئی مگر آخرت نہ ملے گی اور جو آخرت کی بھیک مانگے گا اسے آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی مل جائے گی آج جو صرف دنیا مانگے گا دنیا اگر مل گئی تو آخرت کا حصہ اس کا کٹ جائے گا اس لئے کافیروں کو بہت ساری چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں مگر آخرت نہیں ملے گی وہاں کی جنت نہیں ملے گی آخرت میں آگ کا کھوٹا آگ کی زنجیر آگ کی دیوار آگ کے چھتے آگ کے ستون آگ کی زنجیر ہیں یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی اس لئے مومن ان مقدس جہاں پر جانے کے بعد اچھی نیک سالے اولاد مانگے جس کی بھیک مانگی گئی تھی اب وہی اولاد ترپا رہی ہے وہی بیٹا ماں باپ کو رولا رہا ہے اب وہ بیٹا بیوی کے پاس ایک رات نہ سوئے تو پریشان ہو جائے یہاں ماں باپ ترپتار ہے اس کا ملال نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں اب یہ بڑے ماں باپ کے آنسوں کا قطرہ نہ جانے اس اولاد کی زندگی سے کس قدر خوشیوں کو چھین لے گا ان کی زندگی کی تباہوں پر بات کر دے گا آدھ آدمی کماتا جاتا ہے دے ہاتھ میں مزدور کا بچہ تھا شہر میں آکے اپنا مکان بنا لیا کاروبار بڑھ گیا دو چار مکان خرید لیا مگر پھر بھی سینہ کالا ہو رہا ہے چہرہ کالا ہو رہا ہے وہ دس کروڑ کمایا بیس کروڑ کی بھوک جاگ گئی ہے ایک کار خریدا ہے چار لاکی اب دس لاکی کار خریدنے کا نشہ چھا گیا ہے شہر میں ایک مکان خریدا ہے اب دوسرے کو دیکھتا ہے وہ دس مکان کا مالک ہے اس کو بھی دو چار مکان خریدنے کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو ہاتھ میں مزدور تھا گائے چراتا تھا جن کا باپ ان کا بیٹا اپنا مکان دلی میں خرید لیا اس کو تو رات دل سستہ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اے اللہ میرا باپ تو بکری چراتا تھا دوسروں کی گائے چراتا تھا میں دلی شہر میں اپنا مکان کا مالک ہوں اب وہ استزدہ کرتا اعتلاوت کرتا آگ پہ بھی استزدہ کروں تیری نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا اس کو تو یہ بولنا چاہیے تھا لیکن اسلامی سوچ رہے گی تب وہ یا بولے گا احسان تیرا مالک میں دہاتی شہر میں رہ رہا ہوں میں مزدور کا بچہ کرائے کے مکان میں نہیں نیجی مکان میں رہ رہا ہوں جس کا باپ سائیکل میں زندگی میں نہیں چلا اس کا بیٹا موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے جن کا باپ زندگی بر سائیکل پہ چلتا رہا ان کا بیٹا پچیس لاکھ کی ان نوہ پہ چل رہا ہے اس کو تو ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوتی وہ تحجد بھی پڑھتا اشراق بھی پڑھتا چاست بھی پڑھتا افابین بھی پڑھتا وہ جب جب غور کرتا میں اپنے مکان میں رہتا ہوں مزدور کا بچہ اپنے مکان میں رہتا ہے دہاتی کا بچہ راجتھانی میں رہتا ہے دہاتی دہات میں پیدا ہونے والا وہ تہلی شہر میں رہتا ہے وہ جب جب وہ تہلی کو یاد کرے گا طلب کے اللہ کو استزدہ کرے گا جب جب وہ مکان کو دیکھے گا دہات کو یاد کرے گا وہ مکان کو دیکھ کے استزدہ کرے گا یعنی نعمت بڑھتی چلی جائے گی اور ان کا سجدہ اور عبادت بڑھتی چلی جائے گا لگاؤں نارا بھائی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوص مسلق علی حضرت علماء علی سنت اسلام المرتلین قانفر بول سور سے بولو سارے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ بول سور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کفر کی دھرتی ہلا دے بولو لا الہ الا اللہ کفر کی دھرتی ہلا دے بولو لا الہ الا اللہ اپنے سینے کو چمکا دے بولو لا الہ الا اللہ اپنا سارا غرور مٹا دے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلامی سوچ جب پیدا کریں گے تو یاد رکھیں شیطان آپ سے دور بھاگتا جائے گا شیطان آپ سے کتراتا جائے گا آپ کی سوچ پختہ ہوتی چلی جائے گی یعنی جب اس پوزیٹیولی سوچیں گے تب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے مسلمانوں کا معاملہ سب سے الگ تھلگ ہے مومن کا معاملہ سب سے زیادہ وانڈرفل اتا جبخیز ہے دوسروں کی سوچ کمزور ہوتی ہے وہ بولے گا زندگی بہت مشکل ہے زندگی گزارنا بڑا ٹف ہے مولانا عزت بچانا بہت مشکل ہے مولانا دہات میں ٹھیک ہے شہر میں عزت بچانا مشکل ہے دہات میں دو سو روپے سے کام چل جائے گا شہر میں دو ہزار سے بھی کام نہیں چلے گا عزت بچانا مشکل ہے دہات میں تو مسجد میں نکاح ہو جائے گا شہر میں تو یہاں صاحب میریج حال بک کرنا پڑے گا آپ پچاس آدمی کا کھائے ہیں کھلانا پڑے گا حضرت عزت بچانا بہت مشکل ہے وہاں تو دہات میں تو صاحب مسجدور مل جاتا ہے مام مگر شہر میں عزت بچانا مشکل ہے یہاں کار کے بغیر نہ چلیں گے تو بچوں کا دل ٹوڑ جائے گا یہاں تو آؤٹنگ کرنا شاپنگ کرنا گھومنا ورنہ بچہ ملون خاطر رہے گا ورنہ بیوی مو پھلا کہ کونے میں بیٹھ جائے گی سنڈے کا دن ہے آج تم گھومانے نہیں لے کے گیا وہاں دہات میں تو پچاس سال کی بوری عورت وہ اپنے ڈسٹرک ٹاؤن کو دیکھنے نہیں آتی ہے اپنے ہی گھر کو جنت سمجھ کے مست رہتی ہے کبھی شہر سے نہیں کہتی ہے شاپنگ پہ لے چلو آؤٹنگ لے چلو باہر میں گھوماؤ نہیں اس کے گھر ہی گھر ہی وہ جنت اس کے لئے لگتا ہے لیکن جب سے ان کو ایک دو بار لے کے گئے اب ان کی عادت ہو گئی خراب اب ایک دو بار نہیں لے جائیں پیسہ نہیں ہے آٹو کے کرایا پانچ سو روپے کہاں سے لائیں انڈیا گیٹ دیکھوانے کے لیے اب مہرولی شریف پہلے تو درگا کے درگا کے رادے سے باہر جاتی ہے جہاں دو چار بار درگا گئی اب بولتی ہے درگا تو گئے تھے پچھلے بار اس بار انڈیا گیٹ دیکھنے جائیں گے اس بار قطوب بینار دیکھنے جائیں گے قطوب بینار تو دیکھ لیا اس بار اب اجمیر تو چلے گئے پچھلے سال اس بار مسوری جائیں گے اس بار نینی تال جائیں گے اس بار ڈل جیل جائیں گے اس بار صاحب اوٹی جائیں گے اس بار اب جب اوٹی لے کے چلے گئے انڈیا تو بہت گھوما پیرا بہت سارے ہمارے پڑوس کے لوگ اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں بینک آف تھائی لینڈ گیا ہے سنگاپور گیا ہے وہاں ملیشیا گیا ہے کوئی پیریس گیا ہے اور آپ بغل میں نیپال بھی نہیں لے گئے وہ تو اپنی وائف کو امریکہ گھمایا پیریس گھمایا لیجیے حضرت وہ تو دیہات ہے چوک کے بھی عورت نہیں گئی اور یہاں تو پیریس گھما نے بول رہی ہے کہ پھلا آدمی اپنی بیم کو پیریس لے گیا ہے آپ کیسے شہر ہیں اب قرضہ لیجیے پیریس گھمایے اور اپنا کاربار بند کیجئے پیریس گھمایے انیان لے گئے تو صاحب مول لٹکا کے کونے میں بیٹھ جائے گی اب بھوکے سوئیے کھانا بھی اپنے سے بنایے ورنہ گھر سے بھاگ کے دوسری بہن کے گھر چلی جائے گی اب سماج میں نہ کٹوائیے ارے فلاں ایسا ہے اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی گھر سے بھاگ گئی اب چائی کی دکان پہ تفسرہ پان کی دکان پہ تفسرہ اب یہ بیچارہ کیا کرے گا جھنجلہ کے زہر کھا کے مر جائے گا خودکشی کر لے گا ابھی آپ نے دس بیس دن پہلے دیکھا ہوگا یہ داڑھی والا آدمی وہ فین میں لٹک کے خودکشی کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی مغن سرہ کا داڑھی ٹوپی والا وہ خودکشی کر کے زہر کھا کے مر گیا پنکھا میں لٹک گیا کیا مطلب اولاد سے تنگ آکے بیوی سے تنگ آکے پڑوس سے تنگ آکر کے یعنی جھنجلہ کے مر گیا ہاں ہاں اور پڑوس کی خوشی تلاش کر شادی بیعہ میں ننگا ناچ نچوا اسی سال کی بڑھیا کو نچا ساٹھ سال کے بڑھے کو نچا اب بینڈ باجا ڈی جے بجا لوگ کیا کہیں گے اللہ جو بولتا ہے بولتا رہے لوگ کیا کہیں گے ارے ڈی جے مت بجا رسول ناراض ہوں گے برکت ختم ہو جائے گی چلو رسول کو کہنے دو لوگ کیا کہیں گے کہ برات جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے برات جا رہی کہ جنازہ جا رہا ہے لڑکا بیٹا الگے مو لٹکا کے بیٹھ گیا ہے اب بوجی بولتے ہیں کہ بہن باجا نہیں بچے گا یہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اب بیوی الگ لٹک کے بیٹھ گئی ہے بیٹا الگ پڑوسی الگ ریشتہ دار الگ یہ بڑا بولتا ہے کہ میں گھر میں تین نافذ کروں گا شریعت نافذ کروں گا مگر بیوی الگ چہرہ لٹکا کے بیٹا الگ یہ بڑا بولتا ہے چلو جو تم لاتے ہو وہی کرو جائیں گے جہنم میں چلو یہ تو کم سے کم راضی ہو جائے یہ تو راضی ہو جائے جو دوسروں کی خوشنودی تلاش کیا تھا سماعت میں میرا نام ہو جائے کہ میں نے اپنی شادی میں دوہزار آدمی کو کھانا کھلوایا دس آئیٹم کا گوشت دس آئیٹم کی میٹھائی کھلوایا اللہ ناراض ہو جائے رسول ناراض ہو جائے حضور ساری کائنات کے مالک اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی مسجد نبوی میں چند صحابی کے نزدیک نکاح پڑھا کے مولا علی کے نکاح میں دے دیں نہ کسی باراتی کا کھانا اور نہ کسی صحابی کو کھانا دیا بلکہ حضور نے سادگی کے ساتھ شادی کو قیامت تک کروانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی میں سادگی اپنائی نہ آس اگر چاہتے نبی تو جنت سے زیور آ جاتا مولا علی کو سونے کا تاج اپنے دماغ کو پہنا دیتے جنت سے تاج آ جاتا سونے کا جنت سے ایک لاکھ صحابی کا کھانا آ جاتا سب ہوں کو رشم کا کپلا پہنوا دیتے اپنی بیٹی فاطمہ گستر سے لے کے پاؤں تک زیورات میں نہلا دیتے جنت کی ہورے آ جاتی زیور لے کر اگر حضور چاہتے سرکار فرماتے گر میں چاہوں اوہد کا پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے اگر میں چاہوں عرب کا جنگل اور پریگستان یہ گولڈ بن کے میرے پیچھے چلے اتنے بڑے مالک و مختار مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی سمپل ڈنگ سے چند صحابی کے درمیان مولا علی کے نکاح میں دے دیا خطبہی نکاح پڑا اور علی کے نکاح میں دے دیا نہ کوئی کھانے کا احتمام نہ نئے جھوڑے کا احتمام یہ ہے جنتی عورتوں کی سردار کی شادی جنت کے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی مولا علی جنتی ادھیل مردوں کی سردار حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کی سردار فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی سردار یعنی جو شوہر ادھیل مردوں کا سردار جنت کا جن کا بیٹا جنتی نوجوان کا سردار اور جو خود جنتی عورتوں کی سیدہ اور جس فاطمہ کا باپ کائنات کا مالک و مختار ہو یہ ان کی شادی ہو رہی ہے فاطمہ تو زہرہ کی سمپل ڈنگ سے صرف ایشو لیے اگر میں آج زیور دے دوں بیٹی کو جنت سے لاکے قیامت تک میرا غلام کہاں سے لائے گا وہ زیور دینے کے لئے بھیک مانگے گا اگر میں آج دو باراتی کے نام پہ کھانا دے دوں تو میرا غلام قیامت تک باراتی کو کھانا کہاں سے دے گا اور اگر اس کے پاس پیسہ رہے گا وہ دے دے گا جو غریب رہے گا وہ بھیک مانگے گا مسجد میں نماز کے بعد بھیک مانگے گا میری بیٹی جوان ہے بارات آئے گی بارات کو کھانا دینا ہوگا زکاة و خیرات و فطرہ دے دیجئے اب وہ بیٹی کا باپ پمبئی آئے گا رمضان میں زکاة خیرات بھیک مانگے سیٹ کے دروازے پر ایک گھنٹہ بیٹھ کر ان کا تلوات چاٹے گا ان کے بیٹے کو کھلائے گا ان کے باتروم کے ٹائلز کی تعریف کرے گا تب وہ سیٹ اس کو پانچ ہزار روپے دے دے گا جاؤں بیٹی کی شادی کروانا وہ زکاة خیرات لے کے لائیا ہے یا ایک سو باراتی دلہا لے کے آیا ہے اب وہ ایک سو باراتی کو زکاة کا کھانا کھلوا رہا ہے سیٹ کا مانگا ہوا پیسہ کھلوا رہا ہے اپنے دامات کو موٹرائی سیکل دیا ہے وہ اب بھیک مانگ کے لائیا ہے اس کو بائیک دیا ہے یہ بتائیں کہ بھیک مانگی ہوئی بائیک پر کیسے وہ دامات چلتا ہے زکاة و خیرات کا پیسہ کیسے باراتی کھاتا ہے ہونا تو چاہیے تک وہ لڑکا بولتا کہ تم بھیک نہیں مانگے گا تم اپنی بیٹی کا کپڑا بھی نہیں دے گا میں دس آدمی کو لے کے آؤں گا اور سنت کے مطابق میں پرانے کپڑے میں نکاح کر لوں گا اور نکاح کرنے کے بعد اپنی دلہین کو بیوی کو میں ساتھ لے کے آؤں گا چونکہ چاہے پچاس کھرب کا سامان دے دے اور لڑکی اگر چھوڑیل اور بھوتنی ہو اگر لڑکی باخلاک اور دیندار ہے جس کی وجہ سے جس سے نکاح کیا جاتا ہے اگر وہ گھر میں آگئی سمجھ لے کہ کھربوں کے مکان سے بہتر دولت آگئی کھربوں کے کاری سے بہتر دولت آگئی اور پھر تم بارات کو کھانا مت کھلانا وانا تو بھیک مانگ کے لائے گا اور ہمارے باراتی کو بھیک مانگا وہ کھانا کھلائے گا اسے مت ایسا کرنا میں سمپل کپڑا پہن کے آؤں گا نہ چائے پان تک تیرے گھر پہ نہ کھاؤں گا شادی مقصد ہے نکاح پڑھا کے دولین کو لے کے میں آ جاؤں گا سرکارے دو جہاں جنت کے مالک تھے انہوں نے ایک باراتی کو کھانا نہیں دیا تاکہ قیامت تک میرا گلام باراتی کو کھانا دینے کے لیے بھیک نہ مانگے زلیل نہ ہو رسوہ نہ ہو جب ایک باپ بھیک مانگے گا کہ بیٹی جوان ہوگی پیسہ دین شادی کرواؤں گا سامنے جو جوان دیکھے گا یا دو گھنٹے سے سٹ کے دروازے پر بیٹھا ہے نگاہ جھکا کے بیٹھا ہے مانگنی والے کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے سوال کرنا زلط اور رسوائی ہے چاہے کسی طرح سے مانگے سوال کرنے کے بعد چہرہ کالا ہو جاتا ہے آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سی قیفت تاری ہو جاتی ہے اگر کوئی غور سے اس کا چہرہ دیکھے زلط اور رسوائی کے آثار نمائی ہوتے ہیں اسے مانگتے وقت کوئی مانگیں ان کے چہرے پر نظر مت ڈالنا آنکھ میں آنکھیں مت ملانا نگاہیں جھک جھکا کر کے اس مانگنی والے کو دس روپے دے دینا وانا چہرے کو تم غور سے دیکھے گا اس کی زلط اور پڑ جائے گی اس کی رسوائی اور پڑ جائے گی ان کا چہرہ اور کالا ہو جائے گا چونکہ سوال کرنا زلط ہے جب وہ نوجمان دیکھے گا یہ بڑھا باپ بیٹی کی وجہ سے سوال کر رہا ہے دوسروں سے اب یہ بھی فیصلہ لے لگا میں زلیل والا کام کبھی نہ کروں گا شادی یا تو نہیں کروں گا تواف کے کوٹے پہ چلا جاؤں گا یا شادی کر بھی لوں گا تو حمل کا پتہ لگا کہ بیٹی اگر ہے تو حمل گروا دوں گا اور انجیکشن لے کے حمل ایبورشن کروا دوں گا یہ بتا دیں زنا کو کس نے بڑھایا یہ ہماری ہندوانا مشرکانا کافرانہ شادی کی رسم و رواج نے زناکاری کو بڑھایا نوجوان شادی میں لیٹ کر رہا ہے اور وہ زنا کر رہا ہے جب تک شادی کا خرچہ کا پیسہ نہ ہو جائے پہلے تو لڑکی کی شادی بوجھ تھی اب تو لڑکا کو اپنی شادی کرنے کے لیے پانس سال کما کے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں دس بھر سونا دینا پڑے گا ہمیں پانچ سو گرام سونا گولڈ دینا پڑے گا نہیں دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی لیجئے پانس سو گولڈ سونا خرید نکلے پانس سال مزدور بن کے سعودی عرب میں اوٹ چرائیے اور دہلی میں بارہ گھنٹے اوفر ٹائم لگا کر کے خوب مزدوری کیجئے تاکہ پیسہ ملے اور دو چار بر سونا خرید کے وہ غریب اپنی وائف کو دیا ہے کیوں یہ ساری رسموں کو بیچ میں لائیا کیوں کافران کچھ کو دیکھا دیکھی یا زیور کے رسم کپڑے کی رسم بارات کے کھانے کی رسم کو لائیا وہ لڑکا جو زنہ کر رہا ہے نکاح نہیں کر رہا ہے اسی رسمِ بد کی وجہ سے وہ لڑکا جو بیٹی کا حمل پتہ لگا کے اس کو ایبورشن کروا رہا ہے حمل ختم کر رہا ہے ایک لڑکی کی زندگی ایک لڑکا اپنی بیٹی کا قاتل بن رہا ہے اپنی بیوی کی زندگی سے کھیلوال کر رہا ہے اتنے خطرناک قدم کس نے اٹھانے پر مجبور کیا ہاں جو نبی کی سنت کا قتل کرے گا جو سرکارِ دو جہاں کی سنت کو تاک پر رکھے شیطان کے مطابق زندگی گزارے گا اور وہ لوگوں سے تعریف سننا چاہے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا چاہے اپنی زمین بیچ کر یا اپنی گاہی کمائی کو وہ کروڑ روپے اڑا کے پانچ ہزار کو کھانا کلوا دے گا شاندار میریج لان میں میریج حال میں تاکہ لوگ بولیں واہ صاحب واہ کیا آپ نے شادی رچائی ہے بیٹی کی اور یہ شاندار کھانا کھلوایا ہے لگتا ہے کہ پانچ کروڑ صرف کھانے میں خرچ ہو گئے ہوں گے مسکرہ کے کہتا واہ صاحب واہ کیا آپ نے کھلایا ہے جو واہ صاحب واہ کہا ایک منٹ کے بعد جب ان کی نظر کے سامنے سے ہٹتا ہے اور مجھ جیسے دوستوں سے مولاقات ہوتی ہے کہا کیسا لگا کہا ہاں لگا حرام کا مان لوٹ کے لائیا تھا کھوٹ کے کھلا رہا ہے یہ بتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے سماج سے تعریف سننا چاہتا تھا وہ زبان سے جھوٹی تعریف سامنے تو کیا اور پیچھے سبھوں کے دل میں حسد سبھوں کے دل میں بغس سبھوں کے دل میں نفرت سبھوں کی زبان پر اس کی حرام کوری اور حرام کاری کا چرچہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرے گا وہ کبھی دوسروں کا دل نہیں جیت پائے گا اور جو دوسروں کو ناراض کر کے اللہ رسول کو خوش کرے گا اور اللہ رسول راضی ہو گئے تو لوگ وقتی طور پر بولے گا کہ شادی ہے کے چنازہ لیکن جب اللہ دل میں محبت ڈالے گا وہی بولے گا تم نے شریعت پر عمل کر کے کروہوں میں ایک کام تم نے انجام دیا ہے کیا مطلب اللہ جب راضی ہوگا تو کروہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت عطا فرمائے گا یہاں عزت دے گا مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے خلاف پیمبر کسے رہ گزی کہ ہرگیز بمنزل نخواہد ربز رسید یعنی جو رسول پاک کی سنت و شریعت کے خلاف کرے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہ پہنچے گا اس رسمِ بد نے سماد میں بشمار برائیوں کو جنم دیا ایسی ایسی برائیاں جنم لے رہی ہیں لڑکے کی عمر چالیس سال ہو رہی ہے اب ڈر سے باپ شادی نہیں کروا رہا ہے یا تو ان کے پاس خرچ نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ لڑکہ انجینئر ڈاکٹر اب پیسہ کمانے والا ہو تب میں اپنی بیٹی کی شادی کروا ہوں اس کی تلاش میں بیٹی کی عمر پیتیس سال ہو گئی اب بیٹی عمر چالیس سال ہو گئی لیکن بیٹا کمانے والا ہونا چاہیے اب بیٹا داماد برسرے روزگار ہونا چاہیے انجینئر اور ڈاکٹر کی تلاش ہونے چاہیے یہ مولانا صاحب کو کون اپنی بیٹی دے گا یہ چار ہزار کمانے والا یہ مکان کا کرایا دے گا کہ راشن والے کا قرضہ چکائے گا اس لئے داماد ایسا ملے جو ایک لاکھ مہینہ کمائے چاہے اس کے لینے میں دس سال کی دیری ہو چلے گا چالیس سال کی بیٹی ہو چلے گا چور دروازے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے دو چار حمل باپ سے چھپ کے بیٹی گروا رہی ہو یہ سب چلے گا بیٹی دو چار دن گھومنے کے بہانے ہوتل ایٹینڈ کر رہی ہو فون کے ذریعہ اپنے دوستوں کو بولا کہ یہ سب چلے گا مگر لاکھا چاہیے انجینئر لاکھا چاہیے ڈاکٹر لاکھا چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑا لاکھا چاہیے کاروباری تب نہ وہ ہماری بیٹی کی ساری ضرورزوں کی تکمیل کرے گا اسی نے فیس بک کے چلن کو پڑھاوا دیا جب آدمی اپنے شوہر سے عورت دل نہ لگائے گی جب ایک نوجوان لڑکا اپنی بیوی سے دل نہیں لگائے گا تو اپنے شیطانی خیال کی تکمیل کہاں سے کرے گا وہ فیس بک میں دل لگائے گا گندی تصویریں دیکھ کر اپنے جذبات کے طوفان کو سرد کرے گا یہی وجہ ہے کہ گندی تصویریں آج کوئی ڈال دیتا ہے وارس اپ اور فیس بک پہ اور دو دن کے اندر دو کروڑ آدمی اس گندے مناظر کو دیکھ لیتا ہے یہاں کوئی زندگی سوارنے والی تقریر کوئی یوٹیوب پہ ڈال دیں تو اس کو دیکھنے والا ایک ہزار دو ہزار سات سو آدمی ہوتا ہے اور کوئی اچھی تقریر ہو تو دو لاکھ آدمی ہوتا ہے اور کوئی گندی تصویر یعنی ایک مرد ہے جو کتے سے زنا کر رہا ہے ایک عورت ہے جو کتے سے صحبت کروا رہی ہے اس کی تصویر وائرل ہوئی دو دن کے اندر پانچ کروڑ آدمی دیکھ لیتا ہے دس کروڑ آدمی دیکھ لیتا ہے اسی سے اندازہ لگائیں کہ بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے نوجوانوں کے دل پہ کیا چل رہا ہے نوجوان کی کھوپڑی میں کیا چل رہا ہے اب یہ چند دن پہلے میں حلدوانی گیا تھا کہ اتراکھن وہاں کا ایک نوجوان جو مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوتل میں اس نے کہا کہ حضرت ذرا سماج کے اصلاح پہ گفتگو کیجئے گا آج میں جب فیس بک کھولتا ہوں اس نوجوان نے کہا اس فیس بک میں جب لڑکیاں نظر آتی ہیں سلام کرتی ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ آج 75% مسلمانوں کے بیٹیاں فیس بک شلا رہی ہیں مسلمانوں کے بیٹیوں کے فیس بک شلا رہی ہیں جن کے پاس جنت کی بات نہیں آخرت کی بات نہیں وہ گر فیس بک شلا رہی ہیں اور چیٹنگ کر رہی ہیں اجنبی مردوں سے دل لگا رہی ہیں ابھی کر کے اخبار کی خبر آئی بمبائی میں بوری والی کے پاس میں ایک لڑکی اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک لڑکے کی پوری دھنائی کر رہی ہے اور ادھر سے یہ پکڑے ہوا ہے ادھر سے ان کا دوست اوپر سے کٹائی کر رہا ہے اب پتہ چلا کہ کیا حال ہے ایک ہفتہ سے گندی گندی تصویر ہیں اس لڑکی کے موبائل پہ یہ لاکہ بھیج رہا تھا اور گندی گندی تصویر ہیں اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑا اچھا ہو ہم تم سے پیار کرتے ہیں آجاو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کا پتہ بتایا وہاں جگوشوری کے پاس آیا آجا تو مست ہو کے خوش ہو کے پیرس اور پونڈ اور سابون لگا کے گیا ہوگا پورا اس پر چھیٹ کے گیا ہوگا تاکہ وہ لڑکی ایک ہی منٹ میں ہم پر جان لوٹا دے گی اور اپنا سارا جسم پیش کر دے گی جب وہ وہاں گیا مارے خوشی سے جھومتا ہوا اس لڑکی کو دیکھا آجا صاحب ملاقات پہلی ہو رہی ہے جیسے اس کے پاس گیا لڑکی نے ذلفی پکڑا اور اس کے بعد اپنے دوست کو بولایا دو تین دوست مل کے ایسی کٹائی کی کہ عد مردہ نہیں مردہ اسے کر دیا یہ بتائیں کہ فیس بوک چلانے کی عادت چیٹنگ کرنے کی عادت آج کافی یہودوں نسارہ سے زیادہ مسلمانوں کے بچوں میں کیسے ہو گیا ہاں ہاں مسجد میں نماز پڑھنے یہ جائے گا جب اردو کا خطبہ ختم ہو جائے گا تب جائے گا عالم کا مزاق اڑائے گا مدرسہ کا مو نہ دیکھے گا تقریر کے سننے آئے گا اس کو بھی وہ آئے گا ایک منٹ کھلا رہے گا بھاگ جائے گا یہ بتائیں تین کون سکھلائے گا سرکار کی سنت کون بتائے گا ان کو مقصد حیات کون بتائے گا زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد تھا کہ ہم اچھا کام کریں جو سو سال پہلے جو پیدا ہوا تھا ایک بچہ دنیا میں نہیں ہے اور آج ہم ہیں ایک سو سال کے بعد آج کا کوئی بچہ نہیں رہے گا یہ دنیا خرموں سال اس کی عمر ہے ہزار و سال انسان کی تاریخ ہے کتنے خرم انسان آئے بڑے بڑے تاجور پادشاہ آئے سب دنیا سے چلے گئے کسی کو دنیا نے رہنے نہیں دیا اللہ رب العزت کی دنیا میں متفق سے ٹائم لے کے لوگ آتے ہیں اب ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں دنیا ہے وہی آسمان وہی ہے زمین وہی ہے سورج و چاند وہی ہے خدا وہی ہے رسول وہی ہے قرآن وہی ہے مگر لوگ آئے اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے بھی چند لمحہ یہاں کام کرنے کے لیے موقع ہم کو ملا ہے ورنہ کل جب موت آئے گی تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا کوئی چرچہ کرنے والا نہ ہوگا تم تو نام کھوجنا چاہتا ہے جب تمہارا بیٹا تیرا نام سال ور کے بعد نہ لے گا تیری بیوی دوسروں سے نکاح کر کے مستی کرے گی تمہارا نام بیوی اور بچے بھول جائیں گے تو کون تمہارا دوست نام لے گا وہ تو کوئی اللہ والا ہوتا ہے جو ساری زندگی عبادت میں گزارتا ہے دین کی تبلیغ میں گزارتا ہے تو وہ مہین الدین جو اللہ کے لیے ایران چھوڑ کے اجمیر آ گیا ایک اصل تانوے سال کی عمر تک مذہب اسلام کا کام کیا نوے لاکھ کافروں کو ایمان دیا تو اللہ نے خدمت دین کے بدلے میں وہ انعام دیا ہے کہ مہین الدین تمہارے سال کے آٹھ سو سال گزر گئے یہ آٹھ سو سال کیا ہے اگر آٹھ ہزار سال بھی گزر جائے تو تیرا نام زندہ رہے گا جو جیے گا میرے لیے جو مرے گا میرے لیے وہ گمنام نہیں ہوگا اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا جائے گا کرولوں زبان پہ چرچہ جاری ہوگا غوثِ آزم پیدا ہوئے جیلان میں جیلان چھوڑ کے بغداد آئے پچیس سال تک دریاؤں سہراؤں میں معرفت کے نور کا نور حاصل کیا بغداد کے ممبر پہ آکے دین کا کام کیا اکانوے سال کے عمر میں بغداد میں دوبارہ اسلام کو نئی زندگی عطا کر کے ودعہانوے سال فرمائے اللہ نے کیا نام دیا آٹھ سو سال گزر گئے غوثِ پاکی قبر بغداد میں ہے ہندوستان سے کرولوں مسلمان اب تک وہ بغداد جا چکا ہے غوثِ آزم کی قبر پہ سلام پیش کرنے کے لیے ہندوستان میں کرولوں مسلمان اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری لکھ رہا ہے عبدالقادر غوثِ آزم تنہا تھے عبدالقادر سے قادری یعنی ہم ان کا غلام ہیں کرولوں مسلمان اپنے نام کے ساتھ قادری لکھ رہا ہے کیوں جو عبدالقادر رات کے نیند قرمان کی اللہ کے لیے دن کا سکون غرط کی اللہ کے لیے رات کے ہمیشہ دن رات محنت کرتے رہے اس اللہ نے وہ انعام عطا کیا کہ تم نے میرے لیے سارا چین ختم کر دیا تو اب میں تیرا نام قیامت تک باقی رکھوں گا بغداد سے اٹھایا شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا یہ تو ہو گئے آٹھ سو سال پہلے کے بزرگ ابھی آٹھ مہینہ پہلے بریلی کی سرزمین پہ ایک درویش کی آنکھ بند ہوئی وہ قلندر جو اظہر مصر سے پڑھ کے آیا وہ چاہتا تو دس اگر زمین میں اپنا شاندار بنگلہ بریلی میں بنا لیتا ایک ہزار کار کی پارکنگ میرا دس کروڑ مورید ہے تو مورید جب کار لے کے آئے گا یہ کار پارکنگ بنا دو وہ چاہتے تو پچاس کروڑ کا بنگلہ بنا سکتے تھے مورید ان کے پاس لاکھوں لاکھ لے کر جھولا لے کے کھڑے رہتے تھے مگر انہوں نے اپنا مکان وہی پرانا محلہ سودا گران کی گلی میں رکھا دس بیس اگر زمین میں اپنا گھر نہیں بنایا مگر جب بنانے کا خیال آیا ہے تو کئی درجن اگر زمین پہ جامعہ تو رضا بنایا ہے تاکہ میں دس اگر زمین کا گھر بناوں گا تو میرا بیٹا عزت اکیلے رہے گا عزت کا بیٹا رہے گا لیکن جب یہ درجن اگر زمین پہ جب میں مصطفیٰ کا گھر بناوں گا تو قیامت تک کروڑوں مسلمان کا بچہ پڑے گا تو وہ جو جاتے جاتے جامعہ تو رضا دیکھے گیا جو جاتے جاتے سلح کلیت کی تردید کر کے اس سے نفرت دلاتے گیا جو جاتے جاتے دس کروڑ مرید کموبیس دنیا میں چھوڑ کے گیا جو جاتے جاتے درجنوں کتابیں لکھ کر ہماری رہنمائی کا سامان کر کے گیا جو امریکہ میں رہتا تھا وہ اپنے بال پچوں کا خیال کرتے بھی کہتا تھا عزت اٹھا کی نہیں نماز پڑھا کی نہیں جو دیہاتوں میں رہتا تھا اپنے گھر والوں کی تربیت کا خیال رکھتا تھا وہ جب دنیا سے گیا ہے جامعہ تو رضا دیکھے کر دس کروڑ مرید چھوڑ کر سب سے بڑا تاجدار جب دنیا سے گیا ہے بچھتر سال کی عمر میں سفر میں دین کا کام گھر میں دین کا کام بیماری ایک درجن ہو گئی مگر سفر نہ چھوڑا کتاب لکھنا نہ چھوڑا فتوہ لکھنا نہ چھوڑا مدرسہ چلانا نہ چھوڑا سفر میں رہے تو بیتو ارشاد کرنا نوازو نصیحت کرنا کتاب لکھنا فتوہ کا جواب دینا جو مشینی زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا ہے اللہ نے وہ دن عطا کیا کہ جانے والا بریلی میں گیا جو زندگی پر فیس بک نہ چلایا وارسپ نہ چلایا یوٹیوب نہ چلایا ٹیلی ویزن پر نہ آیا نہ کسی صحافی کے سامنے پیان دینے کے لئے آیا ساری زندگی شہرتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھا جو اللہ کے لئے جیا ہے جو اللہ کے لئے باوضو مرا ہے اللہ نے وہ انعام دیا ہے کہ بریلی شہر میں کروڑ کے قریب لوگ آکے بتا دیا کہ بڑے بڑے بادشاہ مرے پلوسی کو خبر نہ ہوئی اور یہ درویش گیا ہے دنیا کے دو سو سے زائد ممالک کے کروڑوں لوگوں کو خبر ہو گئی اب پچھلے پانچ سو سال کے اندر اتنا چرچہ کسی کی موت کا نہ ہوا اتنا چرچہ حضور تاجو شریعہ اختر رزاقہ کی موت کا ہوا ہے جانے والا کا مطلب جو جیتا ہے رب کے لئے جو مرتا ہے رب کے لئے جو دین کی خاطر جیتا ہے جو دین کی خاطر مرتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اسے گمنام نہیں چھوڑتا ہے میں مرو تو میرا پلوسی تک نہ جانے میں مرو تو میرا رشتہ تاہ تک کو خبر نہ ہو مگر وہ دنیا سے گیا ہے تاجو شریعہ کہ پچاس پچاس ہزار کا ٹکٹ لے کے آدمی پنگلور سے آ رہا ہے ممبئی سے آ رہا ہے دوبئی سے چل کے آ رہا ہے پاکستان سے چل کے آ رہا ہے کیا مطلب ایک ایسی زندگی اس درویش نے گزاری تھی جس زندگی میں شریعت کی خدمت ہی خدمت ہے اس زندگی کا انعام جنت وہاں اس دنیا میں اللہ نے جو شہرت دے دی جو مقمولیت دے دی اس کا انجام ہے کہ بیٹا ایک ازجد ان کے پاس ہے ہمارے پاس دس بیٹا ہو تب بھی دس لوگ نہیں جانتے ان کے پاس ایک بیٹا ازجد مگر ایک کروڑ سے زیادہ آدمی کم و بیش وہ بریلی آگئے یا سوچ کر آئے تھے کہ ایک جنتی کا جنازہ ہے میں کاندھا دے دوں ان کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما دے جنت عطا فرما دے دی بہت غفلت کی نیند سو گئے بہت تباہی اور بربادی کو گلے لگایا بہت اپنے گھر میں فلمی کلچر کو لایا اب آواز آ رہی ہے اولیو سالحین کی قبروں سے کہ اے بندہ اے مومن پانی کے بلبلی کی طرح تیری زندگی ہے کیوں ہی زندگی کو رائے کا کرتا ہے جو سانس گنتی کے بچ گئے ہیں اس گنتی کے دنوں کو عبادت میں تلاوت میں سچی توبہ کر کے اچھے آمان کر کے گزار دے اپنے بچوں کو مکان دکان دینا یہ فرض واجب نہیں قیامت کے دن اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے بیٹے کو مکان دیا یا نہیں یہ سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کو نماز پڑھنے کہا یا نہیں کہا جب بچے کے عمر سات سال ہو جائے اسے نماز کا عدیش دے جب تس سال کا ہو جائے اسے مار کر نمازی بنا لڑکا ہو یا لڑکی جب دس سال میں نماز نہ پڑھے اسے مار مار کے نمازی بنا دے جتنا کوڑا مارے گا جتنا جتنا تمہچہ مارے گا جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے ہر کوڑے کے بدلے میں سواب ملتا رہے گا اس لئے اپنے بیٹے کو تربیہ دے اسے تمہچہ مار مار کے نمازی بنا جب نمازی ہو جائے اس کا بستر الگ کر دے کرائے کے مکان میں بچے کو چھوڑ دے اللہ قیامت میں نہ پوچھے گا کہ کرائے کے مکان میں کیوں چھوڑا تم اپنے بیٹے کو زندگی بر گوشت مچھلی مت کھلا اللہ کی قسم اللہ نہ پوچھے گا تم نے اپنے بیٹے کو گوشت مچھلی کیوں نہیں کھلایا اس لئے کہ گوشت مچھلک کھلانا فرض نہیں ہے البتہ ان کو پالنا یہ ہم پر فرض ہے جب تک کہ وہ نابالک ہے اس کی پرورش ہم پر فرض ہے لیکن جیسے جوان ہو گیا اس کا صدق فطر ہم پر واجب نہیں اس کو پالنا بھی ہم پر واجب نہیں ہم جوان ہونے کے بعد یہ پالتے رہیں یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے ہماری طرف سے گفت ہے ورنہ ہم پر فرض ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے البتہ ہم پر لازم ہے ان کو نمازی بنانا سوال ہوگا قیامت کے دن تم نے نماز کا حکم دیا یا نہیں تم نے عدب سکھایا یا نہیں سکھایا جب آس دنیا بر کے سارے بچے بگڑنے لگے لڑکیوں کے کان میں ائر فون لڑکیاں چوستے جیل سے چوستے ٹی شاٹ پہنے لڑکیاں اسکارٹ پہنے آدھ انیم وستر رہے اس طرح نے زنہ کو فروغ دیا راستہ چلتے کوچنگ سینٹر سے کیڈنپ کرنا اسے گنگ ریپ دس نوجوان کا مل کے کرنا پھر اسے قتل کر کے سلک کے کنارے پھیک دینا ابھی چند مہینہ پہلے ایک آر ایس ایس کا آدمی کہا تھا کہ کوچنگ سینٹر میں لڑکوں کو لیفٹ کیوں دیتی ہے تو آپ لیفٹ دیتی ہیں تب نہ وہ لڑکا آپ سے دل لگاتا ہے پھر آپ کا کیڈنپ ہوتا ہے اور ریپ ہوتا ہے لیفٹ نہ دیا کریں ظاہر سی بات ہے آج جو بات وہ کہا ہے جہن دھرم کا آدمی آج سے چاپ پانچ سال پہلے کہا تھا جب وہ نیر بھیا نام اس لڑکی کل اچھے ساتھ ریپ ہوا تھا اور چالیس دن کے بعد وہ مر گئی تھی ان کے ڈیٹ بڑی واپس سنگھا پھر سے آئے تھی اس وقت جہن دھرم کا آدمی کہا تھا کوئی ہماری بیٹی جینس اور ٹی شارٹ پین کے کالیج نہ جائے یا چوست لباس اور تو مردوں کو زناکاری کی تہلیز پہ کھلا کرتا ہے یا چوست لباس ان کے پتر میں آگ لگاتا ہے اور جو چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو اُبھارنے کا ریزلٹ نکلتا ہے یعنی کٹنپ کرنا دست درازی کرنا چھیڑ خانی کرنا آج ہندوستان میں پولیس تھانے میں چھیڑ خانی رپس آر پی اپ کے نزدیک چھیڑ خانی جاز کے سامنے چھیڑ خانی ہوسٹل میں چھیڑ خانی ہوتل میں چھیڑ خانی اسکول میں چھیڑ خانی کوچنگ سینٹر میں چھیڑ خانی یہ جو چھیڑ خانی کے فرقات بڑھ گئے کٹنپ کرنا اچانک کارو بیٹھا کے چل دینا اچانک دو نوجمان مل کے ہاتھ پکڑ کے بائیک پہ بیٹھانا چنگل کی طرف لے جانا یعنی کٹنپ کرنا دس لڑکیں مل کے مو کالا کرنا پھر آبرو سے بیزتی سے بچنے کے لیے اس کو زبہ کر کے پھیک دینا تاکہ وہ پتا نہ سکے کہ میرے ساتھ کون کون ایسا کیا ہے کٹنپ گینگ ریپ اور قتل یہی ہیں اس تحذیب میں جنہوں نے سماج کو لوٹ لیا اور عورتوں نے سماج میں اس بیراہ رمی کی وجہ سے زناکاری کے نواز کو فروغ دیا ہے اب امریکہ کے تانشور فکر مند ہے اس کو کیسے روکا جائے ایک تو گھر میں کیسا ہے گھر میں لباس ہے ہاٹ فوڈ ہے ہاٹ ٹریس ہے ہاٹ فلم ہے گرم فلم ہے جاننگی فلم ہے وہ ہاٹ لباس ہاٹ گرم کھانا وہ ساب گرم کھانا اور گرم گھومنا اور لاکھوں سے دوستی کرنا یعنی ایک ڈھونڈے تو دس لاکھا دل پھیکنے کے لئے تیار ہو اس زمانے میں کٹنپ نہ ہوگا تو کیا ہوگا ریپ نہ ہوگا تو کیا ہوگا زناکاری نہ ہوگی تو کیا ہوگی یہ جو ہمارے آج کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ جن سے نہ پہنے فیس بک نہ چلائے زنا کو فرمان نہ چلائے بلافکار کو دعوت نہ دے ورنہ کٹنپ ہوگا گنگ ریپ ہوگا قتل ہوگا انہوں نے آج کہا ہے میرا اسلام چوتھو سو سال پہلے سے کہہ رہا ہے جب بیٹی جوائے ہو جائے موٹی چادر ڈال دے اس کو گھر کی چہار دیواری میں رکھ وہ اس کی حفاظت کے خاطر تاکہ ازدق نہ لوٹے تاکہ پتن نہ لوٹے عبرو نہ لوٹے زناکاری کو فرق نہ ملے جو میدان میں عورتوں کو لاکے چندل گنڈوں کے سامنے اس کی حوث کی خوراک بنایا ہے اس کی نگاہوں کی زینت بنایا ہے اس کے سامنے نچوا کے زناکاری کو فروغ دیا ہے وہ ڈبلپ میٹ بھی ہے وہ عورتوں کا وناش ہے عورتوں کی تباہی ہے عورتوں کی سورکشہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کو تباہی بربادی کی راہ پر لے جانا ہے سورکشہ اگر کسی نے دی ہے اسلام انہیں قانون پردہ دے کر عورتوں کی عبرو کو بچایا ہے ان کی جوانی کی فاصلت کی ہے اسے امریکہ سے لے کے بھارت تک اگر عبرو بچ سکتی ہے تو کسی دانشور کے قول کی بنیاد پر نہیں اسلام کا قانون پردہ اگر امریکہ میں نافذ ہو جائے انڈیا میں نافذ ہو جائے اپنے گھر میں نافذ ہو جائے یہ جو مامو اپنی بھانجی کی عبرو لوٹ رہا ہے یہ جو چچا بھتی جی کی عبرو لوٹ رہا ہے یہ جو جوان باپ اپنی جوان بیٹی سے مکالا کر رہا ہے آئے دل خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں ایک جوان باپ اپنی بیٹی سے مکالا کیا ہندوستان میں ایک باپ اپنی بیٹی سے زنا کیا یہ جو واردات ہو رہے ہیں یعنی اپنے ماما سے ماما سے چچا سے یعنی جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے ماما سے نکاح حرام چچا سے نکاح حرام خالو سے نکاح حرام اپنے پھپا سے نکاح حرام اپنے باپ سے نکاح حرام اپنے دادا سے نکاح حرام یعنی جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ فرض نہیں تھا یہ خالو ہے یہ نانا ہے یہ پھوپا ہے یہ ماما ہے یہ چچا ہے اس سے نکاح حرام ہے تو پردہ بھی فرض نہیں ہے لیکن اب بتائیں کہ جب باپ کی نظر خراب ہو جائے چچا کی نظر خراب ہو جائے دادا کی نظر خراب ہو جائے اب اس حالت میں کیا ہوگا کہ باپ سے پردہ کرنا چچا سے پردہ کرنا ماما سے پردہ کرنا بانجا سے پردہ کرنا اپنے بھتیجہ سے پردہ کرنا کیا مطلب اب بے پردگی میں گھر کو بھی اجاڑا سماج کو بھی اجھاڑا معاشرے کو اجھاڑا ملک کو اجھاڑا آج امریکہ کا دانشور کہتا ہے یہ اجھلا سماج بچے گا کیسے ہندوستان کے موڈی جی کہتے ہیں یہ سماج جو بلاتکار بڑھ رہا ہے یہ بچے گا کیسے ایک ہی علاج ہے چودہ سو سال پہلے عرب کے سلطان دنیا کے مالک و مختار مصطفیٰ نے جو عورتوں کی پروریش کے تعلق سے ان کی سرکشہ کے تعلق سے جو قانون پردہ اور جلدی سے جمان ہونے کے بعد شادی لڑکا غریب کیوں نہ رہے شادی دلا دے اگر دیندار ہے تو اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا وہاں سے جہاں تک تو سوچ نہ پائے گا ورنہ اگر اللہ چاہے ظلیل کرنا انجینئر کے ہاتھ میں تو نکا دے گا اگر دو سال کے بعد انجینئر کی نوکلی چھوٹ جائے ان کے ہاتھ پاؤں میں لقوا فالج مار دے یہ بتا دے کیا حال ہوگا جس کے دس بگا زمین تھی کیس میں بھگ جائے کیا حال ہوگا تم نے تو سوچا تھا انجینئر تھا میری بیٹی آرام سے رہے گی کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا اس لئے حضور کہتے ہیں اگر لاکہ دیندار ہے شادی کرا دے غریبی سے مت ڈر اگر لاکہ غریب ہے نکاح کر اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا مالدار کر دے گا یعنی پردہ کا قانون اور شادی وقت پہ کرا دینا اگر وقت پہ شادی نہ ہوئی اور چور دروازے سے قدم فسلا اس گناہ میں ماں بھی شریک باپ بھی شریک ان کی شرکت اس لئے ہے انہوں نے شادی میں تاخیر کی اس لئے اس کا قدم فسلا ہے اسلام کا یہ قانون کل بھی لا جواب تھا آج بھی لا جواب ہے قیامت تک لا جواب رہے گا اگر پردہ کا قانون نافذ کر دے اور وقت پہ شادی یہ نافذ کر دے نوے فیصدی کیٹنیپ اور گینگ ریپ اور مڈر کے فاردات کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی عابر سنک چھت رہے گی پھر سماج میں زنا مشکل ہو جائے گا شادی آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب ہوں کو اسلامی سوچ عطا فرمائے ساری دنیا کو دیکھنے نہیں میں پیدا ہوا ہوں تنہا اس کسی کو ساتھ لے کے نہیں میں مروں گا تنہا میں قبر میں جاؤں گا تنہا جنت اور جہنم بھی جاؤں گا تنہا ماں دیکھتی رہے گی بیٹے کا ساتھ نہ دے گی اولاد دیکھتی رہے گی والدین کا ساتھ نہ دے گی ہمارے پاس دس کروڑ ہے میرا باپ چینک رہا ہے تلپ رہا ہے میں ایم سمیں لے جا کے علاج کروا سکتا ہوں لیکن ان کو جو درد ہو رہا وہ درد کوئی بیٹا بانٹ نہیں پائے گا اس لیے میں درد میں تلپوں گا تنہا سکرات کی تکلیف جھلوں گا تنہا قبر میں رہوں گا تنہا تو کیون دوسروں کا موہ دیکھ کے کہ وہ نماز پڑھے گا تب میں پڑھوں گا وہ داڑھی رکھے گا تب میں رکھوں گا میں رکھوں گا تو سارا سماج نوچے گا بولے گا یہ اٹھارہ سال کا جوان اسی سال کا بڑھا ہو گیا ماں نوچے گی بہن نوچے گی بیوی بولے گی شہر میرا بوڑا ہو گیا جنگل رکھ لیا چہرے پہ دوست بولے گا یہ صوفی صاحب ہو گیا جب سب مزاق اڑائے گا یہ بھی جھنجلا کے داڑھی منڈا لے گا لو جب سب مزاقی اڑا رہے ہو تو کیا کرے ہم وہ داڑھی منڈا لے گا تو اس سمانے میں دوسروں کا مت دیکھ اکیلا مرے گا کل کوئی دوست نہ بچائے گا اس میں دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے بحث نہیں مجھے داڑھی رکھنی ہے مجھے نماز پڑھنا ہے مجھے برائی سے بچنا ہے مجھے تنہا مرنا ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے ہر نوجوان اگر یہی سوچ لے دوسروں کا مو نہ تکے کہ کون مسجد جا رہا ہے اپنا دیوانہ بن کر لوگ پاگل کہے کہے مجھ کو نماز پڑھنی ہے جتنی نماز قضاء ہوئی سب نماز کو ادا کرنی ہے دوسرے گناہ ماف ہو جائیں گے نماز چھوڑنے کا گناہ ماف نہ ہوگا اس نماز کو قضاء پڑھنی پڑے گی چاہے دس سال کی نماز قضاء ہو یا پچاس سال کی نماز قضاء ہو سب نماز کو قضاء عمری کے طور پر پڑھنا ہی پڑے گا سنا کرے دس سال اور توبہ کر لے تو اللہ ماف کر دے گا مگر جس پر نماز فرض ہوئی پندرہ سال میں نماز چھوڑ پڑے گا تیس سال میں پندرہ سال کی نماز اس کے ذمہ قضاء ہے اس کو پڑھنا ہی پڑے گا اس لئے نماز سب سے بڑا فرض ہے روزے سے بھی بڑا حج سے بھی بڑا زکاة سے بھی بڑا سب سے بڑا فرض ہے نماز اس لئے ہر گھر میں مرد عورت سب نماز پڑے اپنے دس سال کے بچوں کو مار مار کے نمازی بنائے سارے گھر کے افراد نمازی رہیں نماز سب سے بڑا فرض موت کے پستر پہ بھی ماف نہیں جنگل میں رہے دیہات میں رہے ہر آقیل بالک سب پر نماز فرض ہے کپڑا نہ رہے تو ننگا پڑھو سکھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ نہ سکو تو لیٹ کے پڑھو لیٹ نہ سکو تو اشارے سے پڑھو یعنی پڑھنا ہے کسی حالت میں ماف نہیں نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے میں صرف تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو اللہ سر سے لے کے پاؤں تک سہر تندرستی دی اس اللہ کی خاطر سجدے کے لئے کھڑے ہو جاؤ رکو کے لئے قیام کے لئے سجدے کے لئے پانچ منٹ ٹائم دے تیرا دل اجلا رہے گا اور تو پانچ منٹ میں نماز ادا کرے گا سر سے لے کے پاؤں تک جتنی محمتیں ہیں آنکھ کی زبان کی ہاتھ کی پیٹ کی پیر کی ساری محمتوں کا شکر نماز سے ادا ہو جائے گا یہ نماز فرضِ آزم ہے پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا نماز برائی سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے بہت سارے پرابلمز اس نماز سے دور ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر آج کے مرلی منہار جوشی نے تین سال پہلے کانپور میں کہا تھا اس دور میں پیماریاں بڑھ گئی ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے یوگا کرنا پرحان منتری سے چپ راسی تک سارے لوگ یوگا کریں صبح اٹھ جائیں میدان میں جائیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ نیچے کریں دھیان لگائیں ساس لیں ساس تے ستے چھوڑیں ایک گھنٹہ کریں ریلیکس فیل کریں گے شوگر نورمل بی پی نورمل ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جائے گا ہندوستان کے کرونوں انجنئر ڈاکٹر سب کے سب یوگا کرنے لگے منہار جوشی نے کہا تھا یوگا کا سارا طریقہ ایک طرف اسلام کے پیغمبر نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے کھاڑا ہونا رکو میں جانا پھر کھاڑا ہونا پھر سزدے میں جانا پھر بیٹھے جانا پھر سزدے میں جانا کھاڑا ہونا سزدے کی جگہ دیکھنا رکو میں جانا پیر پر نگاہ ٹکانا سزدہ کرنا ناک کو غور سے دیکھنا سلام کرنا کندے پر نظر ٹکانا ہاتھ دعاو کرنا ہتھیلی پر نظر ٹکانا یعنی وہ کہتے ہیں جب میں نماز پر غور کرتا ہوں یوگا کا سارا طریقہ ایک طرف مصطفیٰ کا قانون نماز ایک طرف نماز کا جواب نہیں نہ قانون کا جواب ہے نہ قانون دینے والے مصطفیٰ کا جواب باتیں تو کمپیوٹر میں بہت ساری آ رہی ہیں اس کمپیوٹر میں اور بھی دو چار گھنٹی کی بات آ رہی ہے لیکن نہیں کتنا ٹائم آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا ہاں کتنا ہوگا دو گھنٹے ہو گئے بس بس دو گھنٹے ہو گئے ایک آپ مہتنظیف صاحب اگلے سال پھر بلائیں گے نا آج دو گھنٹے کی تغریر ہو گئی پھر اگلے سال انشاءاللہ سہر اتبار سے ٹھیک ٹاگ رہا تو اگلے سال دھائی سے تین گھنٹے کی تغریر ہو گئی اللہ تعالی ہم سب ہوں کی سوچ اسلامی بنا دے اللہ ہمارے گھروں سے بدعملی کو نکال کے جنتی ماحول عطا فرما دے اللہ مسجد اور مدرسے کو عالموں کو آباد کرنے کی توفیق دے دے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے دے مرنے کے بعد اپنے محبوب کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما دے آمین وآخر و دعوانا اور الحمدللہ